ہر آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آج کی سٹریم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کی باتشیت شروع کرتے ہیں ابھی اور باقی میرا لنک آپ لوگوں کو دے دیا جس نے بھی آنا ہے ابھی بہترین ٹائم ہے ابھی آپ آ جائیں اور ابھی آپ آ کے مجھ سے یہاں بھی بات کر سکتے ہیں اور اس باتشیت کے اندر آپ کوئی بھی بات ڈیسکس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنے چاہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہیں ہم یہ کام شروع کرتے ہیں اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوڈکیشنز آن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس چینل کو پیپال پیٹریون اور بھائی میہ کافی تینوں پر سپورٹ کر سکتے ہیں تینوں کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہیں آپ نے سرک کلک کرنا ہے اور جا کے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سپرچائر سپرسٹیکرز کے تھوڑ بھی چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس نے بات کرنی ہے آج آئیں آج بس جنرل سا ایک سیشن ہوگا جس کے اندر میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور بات ہم کرتے جائیں گے تو دنیا میں اس ٹائم جنگ کا دور دورہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے اور پہلے اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی کو اٹیک کیا تھا ایران نے واپس راکٹ چھوڑ دیئے وہ راکٹ خیر انہوں نے کوئی اسرائیل میں کوئی خاص ڈیمیج تو نہیں کی اور ایران نے پہلے ہی امریکہ کو اور دوسرے دنوں کو بتا دیا تھا یعنی اسرائیل کو آلریڈی بتا تھا کہ یہ راکٹس آ رہے ہیں مگر اب اسرائیل کہہ رہا کہ جی وہ واپس اٹیک کرے گا اور یہ بات سوچی جارہی ہے کہ کہیں ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو تو ہٹ نہیں کرے گا اگر ہٹ کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ بڑی خطرناک جانگ شروع ہو جائے گی جس میں پاکستان بھی ڈرائگ ہو سکتا ہے اور اور بھی مسئلے ہو سکتا ہے تو فیجویشن جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے دنیا میں نفرت کا دور دور ہے اور ہر طرف جو رائٹ ونگ ہے وہی نفرت کی وجہ بنا ہوئے اگر آپ ایران میں دیکھ لیں تو رائٹ ونگ ہے اسرائیل میں دیکھنے رائٹ ونگ ہے امریکہ میں دیکھ لیں تو رائٹ ونگ کی وجہ سے باتیں یہاں تک پہنچی ہیں ٹرامپ کا جو پچھلا دور تھا اس کی وہ وجہ بنا ہے آج یوکرین وار کی اور ایون کے جو اسرائیل میں ہوا ہے اس کی بھی اگر ٹرامپ نے جروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل مان لیا تھا اور امریکن امبیسی کو وہاں شفٹ کر لیا تھا پھر بائیڈن نے آ کے اسے ریورس تو نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس بات کے اوپر چیزیں وہ خراب ہو رہی ہیں اور ہوتے چلی جا رہی ہیں یہی بات ہے اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے جو نہیں آسکتا چیٹ میں کوشن پوچھ لو بھائی میں تم لوگوں کو یہاں پہ آپ لوگوں کو ادھر شواب دے دوں گا ٹھیک ہے جس نے نہیں کوئی ہو سکتا تو وہ چیٹ میں پوچھو چیٹ سے دیکھ لیں گے کوشن کا جواب دے دیں گے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کون آتا ہے میرے خیال ہے بھائی نے سٹے آ تو آج ذرا تھوڑا سا زیادہ ایشو ہے لوگ نہیں آئے ہیں اچھا جی اور ندیم نے کہا لاب یو غالب بھائی ہاں جی لاب یو ٹو بہت شکریہ ریان خان غالب بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ وار تھری کا سباب اران بنے گا یار مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ورلڈ وار تھری شروع ہوگی آئی ڈانٹ ٹھنک سو ارانیوں نے جب اٹیک کیا تو اس کے بعد کہا کہ جی ہم تو جی اس کو ہماری بات کا جواب ہم پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کا جواب سمجھا جائے اور بس ہم یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں تو اب یہ بال اسرائیل کے کوٹ میں اور ساری دنیاوں سے کہہ رہی ہے کہ نہ کرو کچھ کی مگر اصل میں نتن یاہو نے اور دوسرے رائٹ ونگ لیڈرز جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی انٹرنل پولیٹکس میں ایسا سین بنا دیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایران کو کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت مار سکتے ہیں تو وہ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز نے لوگوں کو کہا ہوئے ہیں کہ ہم مار سکتے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ فس گئے ہیں کہ اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے فائدے میں بھی ہے کہ غازہ والی سیچویشنز سے دھیان اٹھانے کے لیے ایران والے مسئلے کو تھوڑا طول دیا جائے اب پرابلم یہ ہے کہ ایران والا مسئلہ بڑا خراب ہے اگر ایران کے ساتھ پنگا شروع ہو گیا تو جو پرشن گلف ہے وہاں پہ وہاں سے پھر جو آئل ٹینکرز کی ٹرافک ہے اس سے جانا باندھ ہو جائے گا اور دنیا کا ٹریڈ وہاں سے رک جائے گا دنیا کو آلٹرنیٹ روٹ لینا پڑے گا ٹھیک ہے دنیا سعودی عرب کے نیچلی طرف سے ہو کے پاکستان کے پاس سے گزر کے نیچے سے جائے گی اگر آپ کو پتہ پرشن گلف کی طرف قطر اور وہ جو سارے کنٹریز ہیں وہ دنیا کی آدھی آئل پروڈکشن کے لیے ریسپانسیبل ہیں جس کی بات سے پھر کیا ہوگا کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی ایک تم ٹھیک ہے تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو پھر پہلے ابھی دنیا ریسیشن سے مشکل سے نکل رہی ہے دنیا پھر مزید ریسیشن میں واپس جانے لگ جائے گی ظاہری بات ہے کہ پھر اس کی بات سے سب لوگوں کو پرابلم ہوگا ہر ایک بندے کو پرابلم ہوگا ویسٹ میں بھی لوگ پہلے ہی ویسٹ میں اس ٹائم یورپ کے لیے بھی خاصا مسئلہ ہے کیونکہ یورپ کی جو رشیا سے گیس آتی تھی اور یوکرین سے وہ ساری بند ہے اور آئل کی پرائسز اس کی وجہ سے اتنی نیچے نہیں ہیں آپ پا رہے ہیں جتنی آنی چاہیے ہیں نیچرلی ٹھیک ہے تو پرنس آئل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے جو کہ پھر میڈل ایسٹرن کنٹریز سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ایشو یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا اس طرح سے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا تو وہی مین پرابلم چلا آ رہا ہے کہ پھر دنیا کی اکانومی کا کیا ہوگا اگر ایران وار میں شریک ہو گیا کیونکہ ایران جب وار میں آئے گا پھر پورے کا پورا پرشین گل فور میڈل ایسٹ جو ہے وہ آنسیف ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم اصل میں ایران بہت سارے میڈل ایسٹرن کنٹریز کو کنٹرول کرتا ہے جب سے آئیسس والا ایشو شروع ہوا ہے اس کے بعد سے ایران کنٹرول کرتا ہے بہت سے کنٹرول وہ سعودی عربی آگا نیچے یمن میں ہوتھی ٹھیک ہے پھر قطر میں بہرین میں بھی بہت سے لوگ ہیں اس کے اراک شام لیبنون یہ سارے کنٹریز میں ایران کی بڑی سٹرونگ قسم کی پریزنس ہے ٹھیک ہے تو ایران کی جو پروکسی وار لڑنے والے ہیں حزباللہ ہو گئی حماس ہو گئی وہ بہت سارے ہیں تو ایران کو اتنی مطلب جو ہے نا وہ ایران سے لڑنے کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ لانے پڑیں گے کیا امریکہ وہ لانے کو تیار ہے یا نہیں ہے اب یہ بہت بڑی بڑا مسئلہ ہے تو اگر اسرائیل اس بات کو اسکلیٹ کرنا اور سب سے جو بڑا پرابلم وہ یہ بنا ہویا کہ اسرائیل جو ہے نتن یاہو جو ہے وہ جنگ بند کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکن الیکشن تک چلے اور امریکن الیکشن کو انفلوینس کرے تو اگر امریکن الیکشن تک یہ جنگ چلی اور امریکن الیکشن کو اس نے انفلوینس کیا اور فرض کریں کہ بائیڈن پھر بھی کسی طریقے سے جیت گیا تو دیفنیٹلی پھر پھر جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا مگر ایشو تو ایک بار بنے گا صحیح قسم کا تو اسرائیل کی جو رجیم ہے وہ کسی صورت بھی نہیں سوچ رہی وہ لوگ جو ہیں وہ بلکل پاگلوں کی طرح سوچ رہے ہیں اور اگر انہوں نے اٹیک کر دیا واپس تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایشو تو بنے گا ٹھیک ہے تو یہ بات دیں اچھا جی تو ڈاکٹر بلمندر سنگھ نے جو ہے ہمیں کہا ہے بیسٹ رگارڈز غالب بھائی آپ کو بھی بیسٹ رگارڈز سر کیا حالیں آپ کے اور آگے ہم چلتے ہیں بھائی کسی اور کا بھی کوسٹن ہے چیٹ میں مسٹر تھرپیس نے پوچھا ہے how many lives have been lost in this attack which areas have been یار اسرائیل کی ایک ایئر بیس کے اوپر کچھ راکٹس گرے ہیں ٹھیک ہے باقی سارے روک لیا گئے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا وہاں پہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کوئی ایک بچی کی ڈرٹھ ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے یہ بات آئی ہے ایر بیس پر کسی ایک بچی کی ڈرٹھ ہوئی تھی وہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ نیوز کتنی سچی ہے کتنی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا اس بات کا مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے صرف یہ دکھایا کہ بھائی ہم اپنے راکٹس وہاں تک پہنچا سکتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ایرانیوں نے تو دو تین چار ملین کے راکٹس بھیجے ہیں انہوں نے جو آگے سے ڈیفنس سسٹم کے سے جو روکنے کے پیسے لگے ہیں کیونکہ ایک راکٹ کو روکنے کے پیسے لگتے ہیں کوئی لاکھ ڈالر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ایک بلین ڈالر کا ڈیفنس ہوا یہ ٹھیک ہے یہ جو تین سو راکٹس ایران نے چھوڑے تھے تو اگر فرض کرو کہ کل کو وہ بلہ کو کہہ دے تو ہزبولہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں راکٹس ہیں اور پھر خود بھی چھوڑ دے پھر داری بات ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اوبرویلم ہو جائے گا اور یہی چیز ہوتی ہے نا یہی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس چیز کیا آپ فیصل ورائش نے ایک ویڈیو بنائی ہے ریسنٹلی آپ اگر وہ جا کے دیکھیں تو وہ خاصے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے یہ اس کے اندر کیا ہوا ٹھیک گئے چلیں گے آپ کو زمکو کے نام سے آگئے ہیں ہلو اداب کیسے ہیں بغالب بھائی میں ٹھیک ہوں بھائی آپ کیسے ہیں اداب تو آج اتنی جلدی آپ بیٹھ گئے ہیں لائف سٹریم پہ نہیں اتنی جلدی کیسے چلیں پھر میں جلدی پاکستان میں دس باج گئے ہیں میرے پاس دن کے پونے ایک ہو رہے ہیں پاکستان میں فیلحال اسلام آباد میں تو ابھی نو پنتالیس ہوئے ہیں ہاں انڈیا میں دس باج گئے ہیں رات کی چلیں ٹھیک تو آپ کو سن کے اچھا لگا تو میں یہ پوچھ رہا تھا اگر آپ معذرت پوچھا نہ کریں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دیا کروں ذرا نالج کی کیا نالج کی ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کے ساتھ اس دن بات ہو رہی تھی مچور انسان کی اسی ایج میں ہوتا ہے اچھا تو آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں میری یار مچور انسان وہ آپ یہ لیگل ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ایج میں آپ کسی بندے کو مچور مانیں گے جی جی تھوڑا سفزاہت کر دیں بھائی جان وہ اٹھارہ سال کی عمر میں آج دنیا مانتی یا بہت سے ملک کس سال میں مانتے ہیں دیکھیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں نے اکثر اپنے معاشرے میں دیکھا کہ لوگ اٹھارہ سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہ رہے ہیں یہاں تک میں نے تقریبا پچاس پچاس سال کی ایج کا انسان دیکھے ہیں تو میں نے کوئی نہیں چیز رکھنے والی بات کرتے آپ خود اپنی طرف دیکھ لیں آپ اس وقت آپ کی ایج میرے خیال سے ٹھنٹی فور ہوگی تو آپ کو سننے والے پینسٹھ سال کے بھی ہیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے اگر آپ بتائیں اگر آپ ایک منٹ اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی شخص فلام حاملے میں مچور ہوا یا نہیں ہوا تو یار کئی لوگ نہیں ہوں گے آپ انہیں کہیں گے وہ immature ہیں کئی لوگ جان بوجھ کے immature act کر رہے ہوں گے یہ immature جو سننے افضاد کوئی 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 جنیٹک کوئی اپی جنیٹک پرابلم ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا کسی کے اندر اپی جنیٹک پرابلم ہوگے مہا کے پیٹ میں ہوگا کوئی انزائٹی ڈیس آرڈر ہوگا کچھ ہوگا وہ نہیں ہو پائے تو ایک کیلشیم کی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں انسان کے چیز پر انسان مچہور ہوتے آپ یہ کہنا چاہے کلشیم کا نام لیے کس چیز کا پھر دماغ کے کیا ہوتے ہیں پھر سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھئی آپ کو پتہ اگر وائٹامن بی کی کمی ہو تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے نیورونز پروپرلی کام نہیں کر پاتے بچے کو اگر بچپن میں پروپر خوراک نہ ملے تو اس کا دماغ پروپر نہیں ڈیویلپ کر پاتا پتا چلے کہ آپ کی پری فرنٹل کوٹیکس اس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے مگر دماغ کوئی اور ریجن کمزور آپ کا مین سوال کیا ہے یہ انسان مچور کیا سے ہوتا ہے بہت شکریہ مجھے لگتا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خان خان بات کی جلیبی بنا رہے ہو نہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے کیونکہ اس طرح کی فضول بحث کا کوئی تعلق نہیں آپ کو سارا میکنزم بتا دی جس نے دی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں پڑھو نا جا پھر کر لیں گے بات آپ سے مسئلہ یہ جو میں نے آپ بتانا تھا آپ یہ سوچ رہے ہیں مچور کب ہوتا اور کب نہیں ہوتا بھائی یہ بہت سبجیکٹیو چیز ہے آپ کسی بندے کو مچور نہ مانیں تو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ مچور ہے جب آپ نے مان نہیں ہے ایک بات تو ایسے ہی ہوتا ہے میاں مچورٹی کا لیول یا فلاں معاملے میں انسان مچور نہیں ہوا یہ ایک سبجیکٹیو بات ہے اس کو ہم سٹینڈرڈ نہیں مان سکتے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم آپ کو سائنس بتائیں گے یار ایسے تو نہیں ہوتا نو نون ریلیجنس بات کریں ہلو جو بات نہیں کرتا وہ سٹوڈیو سے کیک ہو جاتا ہے اور لنک میں نے دوبارہ دیا بھائی جس نے آنا ہے آجاؤ Humanity is power hello 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 ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آپ بہت زبردست آپ سنائیں بلکل سب ٹھیک ہے اور میں یہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو پچھلے تقریب چار سالوں سے سن رہا ہوں سر اور آپ کو سننے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ ڈیفرنس آیا ہے مطلب سننے کے بعد میں جس جب کنفیوزن میں ہوتا تھا کسی بات میں اٹکا ہوا رہتا تھا تو آپ کی بات سننے کے بعد جو آپ نے ایولیویشن کے بات بتایا جو آپ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیا تھا اب شیئر کر دیتے ہیں ابھی ہم اس کو ٹویٹر پر بھی شیئر کر دیتے ہیں اور اس بک پر بھی شیئر کر دیتے ہیں اچھا جی کو مسٹر گرین ہے ہلو ہاریس کے ویوز سے چڑھتے ہو آپ جل ککڑے ہو ہاریس سے اچھا یار میں لو لائف گھٹیا لوگوں سے تھوڑی جلتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے ڈیوز نہیں بڑھ رہے اس لیے اسے پوک کرتے رہتے ہو ویڈیو بنا بنا کے اور وہ آپ کو بھاؤ نہیں دے رہا آج کل وہ سمجھ گیا آپ کی strategy بچے پچھلے سال وہ جو کر رہا تھا وہ نہیں پتا ٹھیک ہے تم جیسے سبوت دو نا آپ گوڑ مطول بات کیوں کر رہے ہو سبوت تو دکھاؤ میں تو سارا سبوت دکھا دیا میری جان اس کو جا جا کے جواب دے اور اب سبوت آئیں گے سامنے بلایک میل کا سبوت دکھایا آپ نے کچھ نہیں سبوت اگر وہ کہے گا تو دکھا بھی دیں میرے پاس سارے ہیں وہ تو آپ بھاؤ بھی نہیں دے رہا نا اسے پتا ہے آپ اپنے views بڑھانے کے چکر میں مجھے views بڑھانے کوئی شوک نہیں ٹھیک سمجھ امریکہ میں خرچہ زیادہ لگے تو views تو چاہی ٹھیک تمہارا تو بھائی تم condom ہو تم نے جانا پھر گز جانا گئی ٹھیک میں آپ آپ کر رہا ہوں اور آپ گالی دے رہے ہو نہیں تو تم ہو ہی condom نا اتنے عرصے سے تم جب بکواس کرتے رہے تو اس سے تمہارا تو ہمیں پتا ہے نا کہ تم کیا ہو اور تم نے جتنا اتنا کسی نے نہیں کر آیا ٹھیک ہے تم ہی ہو تو تیری وجہ سے condom سب سے عدو زلیل ہو ہے ٹھیک ہے وہ دو نمبر بندہ مجھے لگتا کہ تو چاہتا کہ وہ زلیل ہو ٹھیک ہے تو بھائیہ ٹونیوں کی چارٹ کے تو کوئی بھی لے سکتا بلاک میل کر چک ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہیں چلو کسی کام کے بندے نے آنا ہے تو آج یہ ٹونی کانڈم تو بچ اس کا مسئلہ ہے مجھے لگتا کہ کوئی اس بچارے کو کوئی crush ہے میرے پر یہ اس لیے آکے بات یں کرتا آج مجھے لگ رہا کہ آج آپ لوگ کچھ زیادہ ہی وہ دو بندہ دیکھ رہا تو آکے بات کیوں نہیں کر رہے ہو پرانے لوگ وہ بھی آکے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس نے آنا آج بات کر لو کوئی بھی question ہے چیٹ میں پوچھ لو میں نے سمجھ سمجھ جائے گا چلیں پھر اپنا کوئی topic شروع کر لیتے ہیں کسی کا has in میں کوئی تو بتاؤ پھر کر لیتے ہیں انڈیا میں بھی election ہو رہے ہیں بھائی کوئی آگے بتانا چاہتا ہے election میں انڈیا کے بارے میں کیا بنے گا کاؤسر صاحب آگئے ہیں کاؤسر صاحب آگئے ٹھیک ہوں آپ بتائیں کسے بات ٹھیک ٹھا آپ نہیں کچھ جہا آپ نے پرانے بھی آسکتے تو میں سنتا ہوں بس یہی کہ چونکہ اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں سکون سے بات کر آج کوئی میچ موچ تو نہیں چل رہا شاید یہ بات ہوگی آج رام نومی ہے نا آپ کو تو معلومی ہے کہ آج کل انڈیا ہمیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہے نہیں چاہیتا کسی طرح سے کہ یہاں کی الیکٹرانی ووٹنگ ماشین ہٹے کیا پرابلم ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ایک ڈیموکریسی میں کہ ہم انشیور ہو سکتے ہم جس کو ووٹ دینا چاہتے ہمارا ووٹ اسی کو جا رہا کیسے ہوں جب تک ہم اپنے ہاتھ سے بیلٹ کے اندر بیلٹ کو باکس کے اندر نہیں ڈراب کریں تب تک انشیور میں کیسے انشیور ہو سکتے ہیں یہ بات مطلب نہ اس کے الیکشن کمیشن کے سمجھ میں آرہی نہ حدالت ہم آپ بتائیے بات ایک مشین ہے جس کو چپ کے اندر پتا نہیں کیا ہے جبکہ جرمن میں جرمن کوڈ نے جب کیس ہوا تھا تو اس نے کہتا ہاں یہ ہو سکتی ہر طرح سے ہو سکتی ہے اور اس کو جرمن جرمن نے تو آپ سمجھ اس کو ان کانس تیوشنل ڈیکلیئر کیا یعنی بینڈ ہی کیا لیکن انڈیا میں نہ جانے کیوں نہیں صاحب اچھا امریکہ میں امریکن لوگ چار چار پانچ دن اپنے ووٹنگ میں کاؤنٹنگ میں خراب کر دیتے ہیں ان کے لیے وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے ہماری یہ ایک دن برباد ہو جائے اس لیے مشین ضروری ہے آپ دیکھیں کیا کیا بہودہ دلیلیں چل نہیں جی مالکہ الیکٹرونک ووٹنگ کے سسٹم کو کامیاب تو بنایا جا سکتا ہے مگر ایشو یہ ہے کہ انڈیا میں کیا اس کو اتنے اچھ دریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کو نہیں دوسری کہ رہا ہوں کہ for the sake of democracy ہم اپنا برمار نہیں کر سکتے دو دن دیکھیں آپ جو کہ رہے ہیں نا الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم بلکل نا کام ہے یہ بات غلط ہے ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کہ رہا نہیں ڈیو 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 اپوزیشن کے لیڈروں کو کیوں نہیں دے دیتا کہ یہ لو ماشین اپنے پاس لو اپنے طور پر چیک کر لو اس میں کیسے ہیکنگ ہو سکتی ہے دیتا بھی نہیں ہے نہیں الیکشن کمیشن تو کسی کو نہیں دے گا نا اپوزیشن کو دے گا گورنمنٹ کو دے گا گورنمنٹ کی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہم بیلٹ چاہتے ہیں نہیں تو آپ بیلٹ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جا کے بیلٹ پر ووٹ دیں کیا مسئلہ ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ہے اصل میں یہ کیا چکر وہاں پہ چل رہا ہے آج کل تو اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے ہم اپنی ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاؤٹ اگر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہاں سے بہیمانی ہو سکتی ہے تو ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے فرنچائزی رائٹ جو ہمارا ہم اس کو سیف طریقے سے اگر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیوں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ خود سوچئے میرے خیال میں جس مسئلے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں بھی الیکٹرونک ووٹنگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بیلٹ پیپر بھی ہوتا دونوں چیزیں ہو جائیں الیکٹرونک ووٹنگ سے جلدی آیا تا کسی چیز کو چیک کرنا ہو تو بیلٹ پیپر چیک کر لیتے ہیں کہیں بھی ڈاؤٹ فل ایک ایک دو اسٹیٹ میں ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی ہے دنیا کو آخر میں تو الیکٹرونک ووٹنگ کوئی طرف جانا ہے آپ جتنی مرضی دیر کر لیں transition آپ کو کرنا پڑے جب بلکل safe بنا لیں گے وہ بیلٹ پر ہے آپ دیکھیں جاپان سے زیادہ کون مطلب وہاں پہ بیلٹ پیپر ہے آپ جاپان کو ٹیکنکالی کیا آپ سمجھنے ایڈوانس نہیں ہے ہاں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اس بات کی بہت زیادہ سپیسیفکس میں نہیں جا سکتا آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کی انفرمیشن بیس بات کر رہا ہوں میں آج کل پاکستان کی نیوز بھی نہیں دیکھتا آپ جو بات کر رہے ہیں میرے پاس اس کو کنفرم کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ میں دیکھا نہیں اب آپ یہ دیکھئے یہاں پہ ایک جنرلسٹ ہے پونہ مگر وال جس نے یہ elekTORAL بون کا بھنڈا پھوڑا تو اس سے پہلے کیا ہوا یہاں 543 کانسیچوینسیز ہیں پارلیمنٹ جس میں ووٹنگ ہوتی ہے تو اس نے 373 کانسیچوینسیز کا اس نے جب دیکھا ہے تو جو کاسٹ کاسٹ ووٹ جو ہیں یعنی ووٹ ڈالے گئے اور کاؤنٹیڈ ووٹ یعنی جو گینے گئے ان میں لاکھوں کا فرق ہے آپ خود سوچئے یہ ڈالے نہیں پتہ کرتا کہ یہ فرق کیوں ہے اس کا کوئی جواب گورنمنٹ ابھی تک election commission court میں سممیٹی نہیں کر پایا کہ یہ لاکھوں کا فرق کسی آیا dropped ووٹ اور کاؤنٹیڈ ووٹ میں لاکھوں کا فرق ہے لاکھوں کا تو کیا اب یہاں پہ جھار جیت کتنے سے ہوتی ہے ایک ووٹ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہاں پہ آج سے میں دو ہزار نو کا چناہ ہوا تھا تو وہ الور یہاں پہ راجستان میں وہاں ایک ایمیلے ایک ووٹ سے اب وہ ووٹنگ مشین سے الیکشن ہوا تھا تو اس کو چیلنج کر دیا گیا جب پرچیاں گئیں تو معلومہ پرچیوں نے بھی بتایا کہ وہ ایک ووٹ سے ہارا ہے ہارنے والا اور جیتنے والا ایک ووٹ سے جیتا کیوں کیونکہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے جو ایسوائی کوریشی یہاں پہ تھے چیف الیکشن کمیشن انہوں نے کر آیا تھا اور ایمانداری سے کر آیا تھا اس سے پہلے میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ووٹ ایک زمانہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو تھا وہ اتنا سخت تھا کہ ایک ووٹ کی کاؤنٹی دی اس نے بیوی پیٹ سے ایک سو بیالیس ووٹ سے پنچان بے ووٹ سے لوگ ہرتے جیت ہیں اور دو لاکھوں کا فرق آ رہا ہے تو کس کو جیتا جا سکتا ہے چلیں یہ میں نے تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کون جیت رہے والا کون نہیں آپ ووٹنگ مشین کے اندر چلے گئے ہیں تو یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ بہت ہی کسی اور طرف چلے گئے ہیں تو یہ بات جو میں آپ کو سن رہا ہوں سے ٹھیک ہے اتنی دیر سے میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا کہ مجھے نہیں پتا انڈیا کس قسم کی ووٹنگ مشین یوز کر رہا ان کا پیچھے بیک اینڈ سسٹم کیا اس کے اوپر لگنے والا مجھے کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ یہ بات ہے اتنی سی ٹھیک ہے میں نہیں آپ کو کہوں آگے سے میرا سوال اتنا ہے کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو سیف دنیا میں ہر چیز نے اب ٹکنالوجی کی طرف جانے ہے اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی ووٹنگ مشین ٹوٹلی جو ہے وہ غلط ہے الیکٹرونک ووٹنگ تو میں اس بات کے خلاف ہوں ابھی اس کی پولیٹکس کیا وہ ایک الادہ بات ہے جو آپ ٹکنالوجی میں شو کر رہے ہیں الیکشن کل تو نیوز پر آپ پتا بیسی بند ہوئے جا رہے ہیں ہاں نیوز پر تو پرنٹ میڈیا کا تو زوال ہے ہاں جی تو اس لیے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے تو بھائی وہ مجھے نہیں پتا انڈیا کے بارے میں کیا ہو ریچارڈ ڈاکنز نے جو کہا تھا کہ وہ ایک کلچرل کرسچن ہے تو اس میں اس نے کون سی آفت دھانے والی بات کے دی ریچارڈ ڈاکنز نے کلچرل کرسچن اگر وہ پہلے سے بھی کہتا ہے اور اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ اس بات پہ اتراز ہے اتراز اس اسلام کی کتابوں میں عورتوں کے ساتھ بہت کچھ غلط ہے میں اس لیے اس لیے لیے کتابوں میں جو بڑا اچھا لکھا ہے اس نے جو باتیں غلط کی ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اگر اپنے آپ کو کلچرل کرسچن کہہ رہا تو شاید وہ اتنی کوئی اتراز والی بات نہیں ہے مگر اپنے آپ کو کہنا بھی اس لیے ہے کیونکہ آپ کی بچپن میں برین واشنگ کرسچین کی مطابق کی گئی ہے اس لیے آپ کو کرسچین اچھی لگ رہی ہے تو ریچر ڈاکنز یہ بات کیسے بھول سکتے ہے وہ تو خیر اس کا پرابلم جس مزہبی ہاں انڈیا میں اچھی بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ دیموکریسی کی میننگ سمجھنے لگے ہیں جب سے یہ انٹرنیٹ کا جو یہ ہوا ہے بھوم ہوا ہے سمجھ لو لیو آدمی کے پاس جو غریب آدمی ہے بلو پاوریٹی لائن کے پاس تو نہیں لیکن جو میڈل کلاس ہے چاہے لوگ میڈل کلاس ہو اب ان سب کے پاس ان کے ساتھ ایسی پاس مو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور ہوتا کہا ہے کہ مان لو فور ایکزامپل کسی نورٹھ انڈیا کے کسی سٹی میں الیکشن ہوا تو وہاں پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے وہ ساؤس کے بندے آ جائیں گے ہیدر آباد کے جن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے لوکلائز کوئی پولیس نہیں ہوتی وہاں پر آرمی ہوتی ہے اور وہ بھی وہ بندے جن کا سٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو وہ کوئی فیور کرے یا پوچھ ایسا وہ ہو وہ چانسن بہت ریئر ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں مشین کے طرف ہی جانا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں ہم اب جپان سو کیا کمپیریزن کریں گے وہاں پر کر سکتے ہیں وہ بھوٹ نا بیالٹ پیپر پر یہاں کیسے کروں گے ایمپوسیبل سوچیں ریزلٹ آنے میں کتنا ٹائنگ لگے گا نہیں آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا پاکستان کا تو بہت بڑا پرابلم ہے مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ نہیں پاکستان میں ہنڈڈ پرسنٹ لوگ اگر ووٹ ڈالے نا تو الیکشن کمیشن کے پاس اتنی capability نہیں ہے کہ وہ ان کو count کر سکے آپ کو پتا ہے لوگ جب لائنوں میں جا کے لگتے ہیں تو پولنگ سٹیشن کے اوپر اتنی capacity نہیں ہوتی کہ ہزار ڈی 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 ڈار بندے سے زیادہ دن کا ووٹ لے سکے اور وہ ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس ایشو کو solve کر سکتی ہے اصل میں ٹھیک ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس کی کوئی بات شروع نہیں ہوئی دنیا میں بھی اصل میں results کو جلدی لینے کے لیے لوگوں سے جلدی ووٹ ڈالوانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے آتے ہیں دوسری جگہوں پہ تو ایسے آگے آپ جائیں گے اپنا card scan کریں گے پوری آپ کی information وہاں پہ آ جائے گی آپ click کریں گے کہ اس کو آپ نے vote دینا اور آپ باہر نکلیں گے ٹھیک ہے یہ بات ہے باقی یہاں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ manipulation صرف evm کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتی manipulation ویسے بھی تو ہوتی ہے میں یہ نہیں مانتا ہاں ٹھیک اگر آپ یہ کہیں کہ rigged evm machines جائیں وہ آئیں گی اور سب کچھ خراب کر دیں گی ہاں یہ بات ہو سکتی ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ evm machine میں کا جو system ہے وہ ویسے خود خراب ہے وہ بات غلط ہے ایسے نہیں ہوتا electronic system اور machine swapping impossible machine swap نہیں ہو سکتی impossible مجھے نہیں لگتا ممکن نہیں یہ ہوتا ہے اسے سمجھ آجے گی کیسے ہو سکتا ہے کیسے یہ safe ہے عام بندے کو سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہے یہ بات ہے assembly language میں ہوتا ہے میں بھی وہ تو تاسا microtrocessor ہوتا ہے اس میں لاتا مجھے پتا نہیں یہ ہوتا ہوگا اور کیا ہوگا کوئی intel کا processor کا ہوتا نہیں تو تھی ہوتی کی hardware machine نہیں intel کا بھی ہوتا وہ hack تھوڑی ہو جاتا ہے آپ آپ software بنائیں آپ intel پہ چلائیں جس میں مجھلی چلائیں اگر اس کے proper safety security protocols لگے ہو ہیں software کے تو اسے کوئی hack نہیں کار سکتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے باگھی وہ یہ نوڈیل تو بھائی میرے لئے تو ازاہ بھی بن کے آئے گا کون یہ نوڈیل یہاں پر وہ لاس یہاں پر یہاں پر ملتا نہیں ہے نونڈوڑس میرے لئے میرے تو پروبلم ہو جاتی آآ اب یہاں پر پینڈیمک ہے ڈائیبیٹیز اب میں بچا ہو چالیس 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 سال یہ بندوں کو ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز ڈالے کھا رہے ہیں زندگی پر ڈالے کھا رہے ہیں سب کیے کھاؤ جب کیا ڈالے کھاؤ ڈائیبیٹیز ہو جاؤ ڈائیبیٹیز ہونے کے بعد زیادہ ضروری ہے گوشت کھانا ٹکن کھانا تو بہت ضروری ہے اور فش کھانا ڈائیبیٹیز کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنی کیسے کنٹرول رکھتا ہوں میرے ایک میل یا دو میل ایسے ہیں جن کے اندر مطلب آپ چکن کھائیں گے تو آپ کی آپ کو وہ فلنس فیل ہوگی آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ ادھر ادھر نہیں کھائیں گے چیزیں کیونکہ پروٹین آپ کو فل کرتی ہے آپ کی باڈی باڈی دیر اور کچھ نہیں مانگتی تو اگر آپ نے اپنی ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنے کے لیے تو بھائی بہت ضروری ہے کوشت تھا نا ٹھیک ہے یہ بات ہے لوگوں کو ہو رہا ہے جہاں اب پتہ نہیں وہ بہت بری ڈیویٹ ہے ریجیٹیوی ویگن بھائی ہمیں تو پڑھلے بھی پڑھلے بھی بکار کی باتیں ہیں بھائی بھائی بائیولوجی میں چلیں پھر ایم جی میں آگے چلتا ہوں اور بھی دوستہ ان سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کالر بیج میں کوئی آئے ہو جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر کریں گے با با بھائی اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں بھائی یہاں پہ ہمارے پاس سائنس سپورٹس پی ویل اچھا دوستو ڈاکٹر بلویندر سنگ نے ایک سوپر چیٹ بھیجی تھی اچھا دی ہاں جی سائنس سپورٹس پی ویل کیا حال ٹھیک ٹھیک گھل بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں میں بات کروں گا mental disorders کے حوالے سے جو یہ مسائے complex جو ہوتا ہے میں خود bipolar disorder کا patient ہوں اور جو ہے مجھے بھی psychosis ہوتا ہے تو میں یہ سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں سارے پاکستانیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ یہ mental disorder کو سمجھیں یعنی یہ لوگ جو پروفیت ہوت کلیم کرتا ہے ان کو وہ کر دیتے ہیں یعنی مار دیتے ہیں یا اس طرح ان کو ill-treat کرتے ہیں یعنی ذہنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں آپ یقین کریں میں ڈیسپائٹ کہ یعنی agnostic ہوں still جو ہے ابھی جب مجھے last episode ہوا تھا اس کا bipolar disorder کا تو اس میں میں آپ کو میتی سمجھ رہا تھا پھر still agnostic ہونے کے باوجود بھی تو آپ سوچیں مسائل complex کتنی strong چیز ہے psychosis میں بندے کا control نہیں ہوتا اپنے اپنے آپ کو واقعی میں سمجھ رہا ہوتا تو میں اس حوالے سے یہ بات بھی کروں گا کہ عبداللہ گندل جو ہے انہوں نے کافی حضرت محمد کے اوپر اس حوالے سے کیے اپنے ویڈیوز نکالی بھی ہیں میرے خیال میں آپ بڑا سیریس لینا چاہیے اس طرف کو کیونکہ مجھے تو یہ چیز ہے تو مجھے پتا ہے کہ کتنا آسان ہے کہ ایک کوئی ماضی میں کوئی پروفیٹ ہو جس کو مسائے کمپلیکس ہو اور اپنے آپ کو ریل میں نبی سمجھ رہا ہو اور یعنی کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو حضرت محمد نے بڑا سیریس لی تیریس سال تبلی کی ہے اور نماز پڑی ہیں ہر چیز یعنی یعنی بڑے ایسا لگتا ہے بڑے سنسیر تھے یعنی اس معاملے میں لیکن بعد میں اس کو دھوڑا کیا ہوگا لیکن شروع کے دنوں میں یہ مسائے کمپلیکس ہی ہے جو سائکوس اور یہ ان چیزوں سے آتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے اس چیز کو زیادہ لوگوں میں educate کرنا چاہیے mental disorders کے والے سے اور چیزوں کے والے سے نہیں تو میں تو کرتا ہوں نا یہ بات آپ کو پتا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں خود دیپریشن سے گزرا ہوں اور میں اپنا دیپریشن کا علاج بھی کر رہا ہے اور میڈیسن بھی کام کرتی اور میں جس میں لوگوں کو ہلوسینیشن دو جاتی ہیں اور سلیپ اپنیاں کسی پورٹی یرز کے بعد میل کے لیے بڑی عام سی بات ہے ٹھیک ہے وان آؤٹ آف تی جو ہیں وہ سلیپ اپنیاں کا شکار ہوتے ہیں شاید تھوڑا زیادہ سکس آؤٹ آؤٹ آف ہوتے ہیں میرے دالتی ہے اور آپ کے آن کھلتی ہے تو 20 سیکنڈ کے لیے آپ ہلنے چاٹتے اور آپ کوئی بوجھ اور میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی اس کے اندر میں نے بات بھی کی ہوئی ہے یہ میں نے اس کے بر بات کی ہوئی ہے پہلے بھی سلیپ اپنیاں یہ ہوتا کہ آپ جب لو ہوتا ہے تو برین شٹ ڈاؤن کی طرف جانے لگ جب برین شٹ ڈاؤن کی طرف جاتا تب وہ آپ کو جگہ دیتا ہے لوگ اس میں نیند میں مر جاتے ہیں پھر دوسرا اس کا ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کم اکسیجن کی وجہ سے آپ ہارٹ جو ہے بلڈ سلیپ اپنی پچھلے دس سال سے مجھے لگ رہا کہ اس کی سلیپ کچھ بھی نہیں تھا پھر میں جب سرلنکا میں تھا سلیپ سٹیڈی کرائی اور میں سارا کچھ کیا تو تب جا کر ڈائیگنوز ہوا ٹھیک ہے اب میں آیا ہوں تو میری سلیپ میری یہاں بہت بیزی ہے اور اب مجھے بھی سلیپ اپنی ہے آج کل میں سلیپ پل لے سو رہا ہوں سلیپ اپنیاں میں خرات سوتے سوتے میں سانس بند ہو جاتی ہے مجھے اپنا سیپ اپ مشین سو اچھا آپ کر رہے ہیں سیپ اپ مشین پاکستان میں شروع ہو چکا یا نہیں کیونکہ 2017 میں جب میں نکلا تھا پاکستان میں تو اس ٹائم سلیپ سیڈی کا کوئی انتظام میں نہیں پتا تھا میں جس ڈاکٹر نے میرا خرات مسئلہ کیا تھا پتا نہیں وہ ای 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 سپیشلس تھا شاید میں کسی چیس سپیشلس کے پاس جاتا تھا اس کو پتا ہی ہوتا اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں خرات ہوں کا ٹھیک ہے میں نے کوئی 2014 یا 2015 کی بات ہے اور میں پورا اپنا ٹیسٹنگ کرائی تھی تو سلیپ سینٹر ہے اس پہ جائیں آپ مشین تھوڑی مہنگی مگر بہتر یہ ہوتا کہ آپ ہسپٹل جا کے سلیپ سٹیڈی کرائیں تو میں ہسپٹل میں کرائی تھی یہ بات تھی سہی ہے سہی آپ کو help کرے ٹھیک ہے اچھا گھالی بھائی evolution میں last time آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے evolution وغیرہ study کی تھی evolution میں اس طرح study جو کسر احمد راجہ اس کا وہ point تھا کہ fossils نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اس پہ تھوڑا میں وہ ہرہا تھا تھا کنفیوز ہرہا تھا اس کے علاوہ تو Neanderthals اور DNA اور یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس genes as a proof تو میں نظر آرہی ہے لیکن fossils DNA ہوتا نہیں ہے کیونکہ پرانے جو پرانے فوسل ہیں Neanderthals یہ نائے فوسل ہیں پرانے جو homo iraqtus اور وہ والے تھے تو ان کے فوسل DNA genes ہوتا نہیں تو وہ ہم کس طرح ثابت کریں کہ جس طرح Neanderthals کو proof دے سکتے ہیں ان کے genes ہیں وہ ہمارے اندار ہیں اور یہ جو skeletons آئی آئی تھی homo genes کی اس کو ہم کی سرح proof کریں کہ ان کا کھانی پہ ویڈیو آنے کا بہت دیر تک کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک ہے میں نہیں کار سکتا ٹھیک ہے تو میں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع کی تھی اور آدھے میں چھوڑ دی اور مجھے ان کا بہت افسوس ہے ٹھیک ہے مگر وقت نہیں ہے وقت ہوگا تو ایک ملنہ ہوں یہاں تو میرے پاس کوئی ٹیم ہو پر پھر بات ہے ٹھیک ہے تو وہ نہیں آپ کی طرف سے آواز بہت آرہی ہے تو بات یہ ہے کہ فوسل کیسے بنتے ہیں وہ ایک ویڈیو میں نے لائف شٹیم کی ہوئی ہے بھائیہ فوسل ایک ایسا پروسس ہے جو بڑی خاص کنڈیشن میں ہوتا ہے اور وہ کنڈیشن ہر وقت اور ہر جگہ پہ اگزسٹ نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جانور جب مر رہا ہوتا ہے مرتا ہے تو اس ٹائم ایک دم اسے مٹی کے نیچے بیری ہو جانا اور پھر جب اسے مٹی کے نیچے بیری ہونا ہے تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا پروسس ہونا چاہیے اس کے بعد جا کے فوسل بنے گا ورنہ اس کی ہڈیاں نہیں رہ سکتی اب ایک بات ہے کہ ایک جانور ایک دریان میں مار گیا اس کی لاش دریان میں پڑی ہوئی ہے یا نہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہر ایک چیز کا فوسل ملے گا تو تب ہم ایولوشن کو مانیں گے یہ اصل میں ایک illogical ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ تب ہی کی جا سکتی ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ فوسل پروف پروس ہے ہر چیز ہونا ہی ہونا ہے ہر چیز ہوتی نہیں ہے اس لیے یہ expect کرنا کہ ہر چیز کا فوسل ملے گا وہ نہیں ہو سکتا مگر ایولوشن کا ایویڈنس جو جتنے فوسل ہمیں ملے ہوئے ہیں انہیں دیکھ پتا چل جاتا کہ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایولوشن نہیں ہوئی اور خدا نے دنیا بنا دی تھی ایک بات ہے کہ ہمارا فوسل پھر پری کیمبرین میں ملنا چاہیے نا انسانوں کی مڈیا پری کیمبرین کے راکس سے نکلنی چاہیے وہاں سے نہیں نکلتی نکلتی کہ انسان نہیں تھا وہاں سے جانداروں نکلتی ہیں جو اس ٹائم تھے اور وہ آج نہیں ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا کہ وہاں سے یہاں تک پات اس لئے پہنچی کہ لائیف گراج چینز کرتے 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 ہم ٹھیک ہے ہر چیز کا فوسل تو بن نہیں سکتا نا میرا اصل میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈی اے نے پچاس ساٹھ ہزار سا تک ریٹین رہ سکتا ہے اس کے بعد وہ بڑی خاص کنڈیشن ہے جی جی پیلیو جنومکس جو ہے وہ اتنی بڑی فیلڈ ہے اور بڑی مشکل سے دی اے نکلتی چیزوں کی دس ہزار پندرہ ہزار سال پرانی کو ہڈی مل جائے تو اس میں سے ڈی اے نکالا جا سکتا ہے مگر اس سے پیچھے دائنو سارز کا ڈی اے نکل سکتا ٹھیک ہے اور ڈی اے فاصل سے آپ کو یہ بتا دوں ہاں مجھے لگ رہا کہ شاید آپ اس کی ہڈی بیری ہو گئی اب جب ہڈی بیری ہوتی ہے تو وہ ہڈی کچھ عرصے تاک اس مٹی کے اندر صحیح رہتی ہے مگر ہوتا کیا کہ بہت عرصے بعد کیونکہ تقریباً ایک لاکھ سال بعد یہاں پچاس ہزار سال بعد وہ مٹی بہت نیچے چلی جاتی اور وہ پتھر بن جاتی ہے اب جب وہ مٹی پتھر بنتی ہے تو اس پتھر کے اندر ہڈی ہوتی ہے پہلے پہل مگر آپ پتہ پتھروں کے اندر پانی ہوتا ہے اور فاصل ہمیشہ اس سیٹنگ میں بنتے ہیں جہاں پانی لاکھ مٹی اوپر ہڈی وں کے ڈیپوزٹ دنس ہے اور ہڈی کم دنس ہے اس کی بات سے جو پانی کے اندر وہ سارے کے سارے اس ہڈی کے اندر ڈیپوزٹ ہونے لگ جاتے ہیں سمجھے ہیں ہوتے 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 پورا کرسٹلائن سٹرکچر وہ اس کے اندر بنا دیتے ہیں یہ ایک طریق ہے اور ہڈی اصل میں بدل جاتی ہے وہ ہڈی ہڈی رہتی نہیں وہ پتھر بن جاتی ہے اور اب اس کے اندر ڈی ای نہیں ہے کیونکہ وہ جب یہ خانی باہر سے منرلز لے کے آتا تو اس ہڈی کا اپنا سٹرکچر تباہ کر دیتا دیتا جو ہمارے پاس فاصل ہیں ٹی ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں یہ ان میں ڈی ای ای نہیں ہوتا فاصل سے ڈی ای ای ایک سٹرکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ڈی ای 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 سٹرکٹ صرف تب کیا جا سکتا ہے جب اصلی ہڈی باقی بچی ہوئی ہے اور وہ چاند ہزار سال داس سال سال بڑی حد ہے پندرہ ہزار سال بیس ہزار سال اگر کہیں سائی بیریا میں پڑی ہو کوئی کہیں پہ کوئی الاسکا میں پڑی ہو تو وہ ادھر سے نکلا گا یا کوئی اوپر کازک رشیہ میں اوپر نورث پول کے پاس پڑی ہو تو وہ مل جاتی اسی لیے وہاں بھولی میمت اور بھولی رائنو اور نینڈا ٹالز کے لاشیں ملی جا رہی ہیں برف پگلتی ہے نیچے سے نکلاتے ہیں برف مرے ہوئے ان سے دی این اے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اسے پیلیو جینومکس کرتے ہیں جس کے اندر پیلی انٹالوجی کے دروح جو ملتے ہیں پرانے جو ملتے ہیں ان کے اندر سے نکالا جاتا یہ تو ہر جینومکس ہے پیلیو جینومکس پھر ایسی ہے جس کے اندر ہڈی خاصی طور پر تباہ بھی ہوئی ہوتی ہے مگر اس میں سے کسی طریقے سے وہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں مجھے ایکزیکٹ سائنس کا نہیں پتا یہ بھی بہت ایکسپرٹ قسم کا کام ہے سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں پہ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات کروں گا میرے پاس ابھی میرا ایک آرگومنٹ ہے اس کے انٹیلیجن ڈیزائن کے حوالے سے پھر میں آپ سے نیکس ٹائم جب آپ نے آگے پہلے بات شروع کرنی تھی نہیں کیونکہ مجھے سائکوسیس والی بات ضروری کرنی تھی ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہمارے پاکستان میرے اپنے گھر والوں کا حال ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی جو پڑے لکھے ہو کے اور اتنا یعنی ہسپٹلائز ہو چکا ہے پھر بھی ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو ایک پاکستانی کو کیلئے یہ چیز کتری ہو ہوگی کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا تو یہ مسائی complex کی بات کرنا آپ کے لئے بھی ضروری تھا تاکہ اور ذرا اس کو افسی کریں لوگوں کو تو ایک تو میرا یہ مین آج وہ تھا کیونکہ میں سفر کرتا ہوں ہلڑی تو یہ امپورن بات تھی تو نیکس ٹائم پھر میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا یہ چیز یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو نہ سمجھنا اصل میں کام علمی کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مسئلے ہیں اصل میں اور جو بندہ جاہل ہوگا اس کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا علم اور عقل جس میں ہوگی وہ پھر باتوں کو سمجھ جاتا اس کو سمجھ جاتا کہ یہ ایشوز کیا ہیں مجھے تو بھائی کے لیے بہت پریشانی ہے کیونکہ سمپل بات ہے کہ پاکستان میں تو بھائی کوئی انسان اپنے کسی سیکھو سیکھو گزر رہا اس کو کسی مار دینے اور میرے پاس بھائی کو دینے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح اس دور ٹائم پر سیف گار کریں گے کیونکہ جانتا ہوں کہ جب انسان کسی مینٹل سیچویشن سے گزر رہا ہوتا تو اس کو کوئی بات سمجھ آتی نہیں مطلب یہ impossible بات ہے اس بندے کو آپ کو بات سمجھ لیں وہ انسان وہ انسان ہی نہیں ہوتا ایسے لگتا کہ جیسے کو اور انسان ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ سارے مسئلے ہیں یہ کسی کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں ٹھیک ہے کہ مینٹل پرابلم کسی کی جان لے سکتے اور ہمارے ہاں اس کو صرف ریڈی کیول کا ایک سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جہالت کو ظاہر کرتی ہیں جہالت کیا ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ہمارا جو مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے کیسے سمجھا جائے ان کے بارے میں ایویرنس کریئیٹ کی جائے میں اس لیے ہمیشہ مینٹل پروبلمز کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ انسان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اس لیے میں ہمیشہ اس کی بات کرتا ہوں اس لیے میں اپنے بھی اس لیے ڈسکس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنی ٹف کنڈیشنز میں رہ رہے ہوتے ہیں سرلنکا کو آسان تو نہیں تھا اوپر سے آپ کو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اوپر سے آپ کو ساتھ لوگ پراد لگا رہے ہیں گندے طریقے سے کر رہے ہیں چیزیں اور یہ چیزیں یہ اور پروبلمز کرتی ہیں تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جس ٹائم پہ کسی شخص کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائم اس کو ہر شخص کی یہ بات ہے کہ اسے انکریج کرے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے ٹھیک ہے یہ بات ہے ہمارے ملکوں میں کوئی وہ جاتی ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے پتا بھی نہیں تھا اس ٹائم سلی پہ اپنیاں کیا ہوتا ہے شاید کوئی دس بارہ سال پہلے کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو تو تب سے مجھے کے پتا تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بڑا ایشو سانس باندھو نہ سوتے ہوئے ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے لگتا تھا کہ خراتے بہت بڑا ایشو ہے میں سویا ہوں کمرے میں تو کوئی دوسرا شخص سو نہیں سکتا ٹھیک ہے مجھے یہ بات کا زیادہ ڈر لگتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ میرے ساتھ تو میری وائف کمرے میں نہیں سو سکتی اس کے لئے بڑا ایشو رہتا تھا اس کی نیند پوری نہیں ہو پاتی تھی میری بات یہ چیزیں ہیں یہ بندہ سوچتا کہ یہ مسئلہ ہے مگر اس کو انڈرلائن چیز کا پتہ ہی نہیں ہے انڈرلائن پرابلم کیا ہے اصل میں وہ کیا کر رہے ہے آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں پتا سلیپ اپنیاں بھی آپ کو بہت سے پرابلم کر دیتا کیونکہ دماغ کو پرابر اوکسیجن نہیں جا رہی ہی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میری دوست سے بات ہو تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے hallucination ہو جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بات کا مجھے بات میں پتہ لگا اس بات کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ مجھ سے کہتا کہ آپ کے ڈاکٹر نے کبھی نہیں آپ سے پوچھا کیا آپ کو ہوتی ہے میرے نے کوئی پوچھا ہی نہیں پھر بندہ کہتا کہ یہ ہو سکتا کہ جو لوگ جن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو وہ ہی دکھائی دیتے کیونکہ میں کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا اس لئے مجھے آج تک کبھی کچھ دکھائی نہیں ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے ہائی بلاڈ پریشر ہارٹ پروبلم یہ سب اپنی ہن کی وجہ سے آنے والے ایشوز ہیں ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے برین کو اثر ہو رہا ہی ٹھیک ہے تو یہ ایسی ٹرکی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو کوئی پتہ ہوتا ہی نہیں ہے سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ پتہ چلتی ہیں ہمارے ہمارے آویرنیس کچھ بھی نہیں یہ بات ہے اچھا جی چلیں کرسچن اگیز ڈائنو سارز سے بات کرتے ہلو ہلو گالے بھائی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ بس بڑی جو کنورسیشن ہو رہی تھی دی نی ریلیٹی جو ڈسکشن ہو رہا تھا اسی گوگل گر رہا تھا کی اب جو ریسن والا جو نمبر ہے سائیبیری میمت کا 1.2 ملین یا ملین ملین جو ڈائنو ملا ہے 1.2 ملین in the time frame of the entire earth ہی لے لے تو بہت جیادہ پیچھے نہیں ہے تو وہ ہی ہے کہ دین اگر ہمیں صرف DNA پہر ہی جاتے تو فوسیلیزیشن کافی ہلپ کری ہے اس کیس میں جیادہ پیچھے نہیں جا پاتے دین کے چکر میں جیادہ فرائجیل مگر آپ کو پتا کہ یہ سردی کی بہت سے ہو ہے وہ سیبریا میں وہاں پہ برفیں کبھی ختم ہی نہیں ہوئی آج تک اتنے ایسوں میں تو اس لیے وہ پریزرور مل گیا پرنہ کسی بھی ٹائم پہ پچھلے 1.8 ملین ایئرز کے اندر اگر پراپر انٹر گلیشیل آجاتا جس کے اندر دنیا میں ساری جگہ سے برفیں پکڑ جاتی ہیں تو وہ نہیں بچنا تھا ایک چیز یہ بھی ہے جیسے ہم پریریویس ویڈیوز میں ارلی انڈینز کی ویڈیو میں بھی وہ دسکشن تھا ماس ایکسٹینشن ایونٹس ہوئے ہیں ایرث کے ہیسٹری میں کہ ہمیں وہ سپیشیز کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا جو اس کے پہلے exist کرتی تھی کیونکہ ماس ایکسٹینشن کے بچتا ہی کیا ہے مطلب how much information will be left after a mass extension event fossils may بچ جائیں I ہم ہم 2000 سال کی ہسٹری دیکھ کے اور سمجھ دیں کہ ہم تو بڑی لمبی ہسٹری ہماری اٹھارہ لاکھ سال آپ سوچیں آپ کی ہیومن ہسٹری جو آپ نے پچھلے 5000 سال کی ریکارڈ کی ہے اس سے کوئی مطلب اٹھارہ سو ٹائمز ہے بلکل یہ تو homo sapien neanderthal ان سے بھی پیچھے ہے ہمارے common ancestor کے ٹائم پر ہوگی اگر 1.8 million تو 360 times زیادہ ہے اتنا پیچھے جائیں ہاں 18 into 20 360 بنے 360 ھوہی کریزی چیز ہے بھائی وہ scale ہی بڑا کریزی ہے بھائی آپ کو وہ genome مل رہا جب جس ٹائم پہ انسان اتنا develop بھی نہیں ہوا تھا 1.8 million مطلب میرے خیال ہے ہم ضرور ہوں گے homo rectus تھا اب شروع ہو رہا بلکل ٹھیک ہے وہ یہ اور تب سے لے کے اب تک ہے ٹھیک ہے اتنی لمبی وہ یہ بلکل میرا وجہ سے ایک اسی سے related query تھی کہ یہ جو the idea of evolving from a single cell to multicellular organisms اگر وہ history میں پیچھے ہے وہ دیناصور سے بھی پہلے multicellular organism سے بہت پہلے وہ idea how did we وہ idea develop ہو ہے اس کے بارے میں evidence کیسے ملا ہے یا پھر وہ idea بھی کیسے proponent ہو سکتا ہے تیوری ہو سکتی ہے آپ کچھ idea اس کے بارے میں کس کے ذہن میں idea کون سا آیا میں miss evolving or single single cell بنے ہیں یہ تو Darwin کے ذہن میں آگیا تھا idea نہیں میں سکتا کہ Darwin کی دماغ میں بھی چیز آئی کیسے ہے کیونکہ یہ idea Darwin کا original بھی نہ ہو اس سے پہلے کس کا ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے original نہ ہو دارون میں وہ سکتا تھا کہ thought process کیا ہے multi cell single cell بھی ہو گا مسئلہ یہ multi cellular organism ہے وہ اصل میں ایک جیسے یا ایک دوسرے سے ملتے بہت سے cells کا combination ہے liver cells تقریبا ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی collection جو ہے liver جو ہے multi cellular organ organism ہے مگر liver cell اکیلا ہوتا وہ اکیلا بھی زندہ ہوتا ٹھیک ہے یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ ہمیں single cellular organisms کی colonies نظر آتی ہیں بہت زیادہ جگہوں پہ رہتی ہوئی ٹھیک ہے یہ بات ہے اس کو دیکھ کے پھر لوگ سمجھ جائیں کہ اچھا single cellular organisms ہیں ان کی colonies ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے organs یہاں کوئی اور organism جو ملٹی cellular organism ہیں وہ بھی اصل میں ایک colony ہی ہے مگر وہ ایک خاص طریقے سے بننے والی colony ہیں ہم خود اصل میں ایک cells کی colony c جی بلکل جس میں ڈیفرنٹ قسم کے cells رہتے ہیں بلکل بلکل اور ملٹی cellular life کی success یہ ہے جو ڈیفرنٹ organs بنتے ہیں وہ epigenetics کے ذریعے ایک ڈی اے کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیلر کرتی ہے یعنی کپڑا وہ ہی ہوتا ہے جس سے تینٹ بھی بن رہے ہیں جس سے انڈر گارمنٹ بن رہے ہیں جس سے جو کوٹس مان رہے ہیں سورٹس مان رہے ہیں سب ایک چیز ہے یہ بلکل ہے اس کی دیفرنٹ رہنجمنٹ ہے بیس سیل ایک مٹی بلکی دیفرنٹ رہنجمنٹ ہے یہ بات اور کوئی بات نہیں ابھی میں نے وہ ریسنٹلی وہ کونسی کتاب ہے یہ Origin Of Religion والی جو کتاب آپ ریگلری ریفرنس کرتے ہیں آہ جو تیو والو والی والو والو برین آہ والو برین کتاب ہے اور جس ایسی رینڈم curiosity آپ فوڈ وال دیکھتے ہیں سوکر یار میں فوڈ وال بہت دیکھتا تھا جب رونال ڈینیو ہوتا تھا تو چیلسی میری فیوریٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے اس time میں چیمپئنس لیگ دیکھا کرتا تھا صحیح ہے مگر پھر بعد میں جب میں چیمپئنس لیگ کا کوارٹر فائنل چل رہا تھا اس لئے پوچھ رہا تھا نہیں دیکھ نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے گالے بھائی پھر میں ٹھیک ہے ٹیک کیر چلیں آگے چلتے آگے آچھا جی لائک کرتے جائیں اور آگے ہم چلتے گوڈ ریالٹی سے بات کر لیتے گوڈ آپ نے کہا کہ پرانے ہی آجے تو میں چلتے پرانے ہوں میں چلا جاتا مجھے نہیں پتا تھا میرے سب پرانے بیٹھے ہو بیٹھے چلتے 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 میں پولٹیکس پہ نہیں جارہا میں صرف ان کی وہ بات کرنا چاہ رہا کہ چاہے ہم بولٹ پہ کروالے یا اس کو لیکٹرول پہ کروالے جس پہ مجھے کروالے ووٹ جب تک پرانسپرینسی نہیں آئے گی تب تک آپ کو یقین نہیں آئے گا پاکستان میں بولٹ پہ آج تک کسی میں بھی یہ نہیں accept کیا کہ میں ہار گیا اور جو بھی جیتا وہ کہتا ہوں جو خارہ بولٹ ہارے نہیں یہ ریسنٹ ہے یہ ریسنٹ ہے ایسے نہیں پہلے یہ ہوتا ہوتا تھا تھا لوگ مانتے تھے اور ابھی بھی مانتے ہیں بہت سے مانتے ہیں بہت سے مانتے ہیں نینٹی سکس نینٹی سکس نینٹی سکس میں نے دیکھ شروع کی ہے یہ ہوتا کہ یہ دھانتلی ہوگئی دھانتلی ہوگی دھانتلی ہوگی تو میں وہ مثال دی رہا تھا مگر یہ نہیں ہے یہ اہم طور پر حلقے لیول پر میں نے دیکھا کہ ایک چیز جاتا دوسرا اسے مبارک پاتھ دے دیتا ہوتا ہوتا میں اس کو سال دینا تھا کہ سب کرمی تھی تو میں اس وقت آؤٹڈور کام کرتا تھا تو گرمی بری شدید تھی تو میں اسی رینڈم لی چلا گیا اس کو میں نے بولا کہ نا کولڈرنگ ہے ٹھنڈی 500 ایمیل نا تو کہتا ہاں چاہیے میں نے چاہیے جو بھی چلڈ ہوگی وہ دے دو بس اس نے وہ گیا فریج سے نکال کے بوتل آکے رکھ دی 500 ایمیل کی تو میں نے والیٹ نہیں نکالا میں نے پہلے ہاتھ لگایا چک کیا تھنڈی ہے کے نہیں پھر میں نے والیٹ نکالا جب میں اس کو پیسے دینے لگا مجھے چلڈ چاہیے تو آپ کو میری بات پہ یقین نہیں بڑے گسے سے نا اس نے پڑا آئیٹون میں یہ بات میں اس کو مسکرہ کے میں نے بڑی معذرت آپ بھی میرے پاکستانی بھائی ہو تو میں آپ پہ یقین نہیں کسکتا آپ کی جگہ کوئی گوڑا ہوتا نہ سکتے بڑا ہسا کتے بات تو سہی کی ہے ہمیں ایک دوسرے پہ یقین ہی نہیں خاص اور یہ سب کونٹین والی جو نا ہم ایک دوسرے پہ دیکھ رون چمبری دیکھ ہم کہتے اس نے میری ساتھ چیریٹی کیا ہو چاہے وہ بندہ جتنا برزی آپ کے ساتھ مقلص ہو جائے آپ اس سے یقین نہیں کر سکتے یہ ہمارا ایسا بن گیا ہے فنومنہ ایسا بن گیا کہ ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہی بھول گئے اور نہیں کرتے ایک دوسرے پر سو خیرد ایران نے ایک حملہ کیا تھا حرام پاکستان پہ اور دوسرے حملہ کیا حلال یہ کہ سمجھ نہیں وہ تو اسرائیل نے ان کے کانسلیٹ پہ حملہ کر دیا تھا تو انہوں نے واپس حملہ کر دیا ٹھیک ہے نہیں پاکستان میں اس کو گلوری کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو سیلیوی مکھی نہیں ماری وہاں پہ اصل میں واکستان ہی تو ہماری مسیبت یہ نا کہ ہم ہمارا وہ مسئل ہے کہ شادی کسی پرائی شادی کو بھولا دی ہم بھولی مین پرابلم ہے نا وہ یہ کہ ریجنل لیول کی جنگ نا شروع ہو جائے مین مسئلہ تو یہ باقی جنگ جنگ ہو جنگ جائے پھر ہم ریٹ مو دیکھ رہی ہوں گے جنگ ہو گئی ایران نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کیا وہ کیا یہ وہ تنظیم ہے یہ فلانے ہے یہ دنکے ہے تو وہ اس وقت پاکستان چلتا ہے کوئی آجاتے ہیں شکریہ آپ پھر آنا ٹھیک ہے چلیں پھر آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارے پاس کلشن سے بات کرتے ہیں ہلو 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 ہاں جی کیا حال ہے کیسے آرہی 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 ہاں جی آرہی 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 کیا بات کریں گلی میں آپ جی جی بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں گلی میں آپ بہت بڑا فیان میں بہت ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں آج میرا دیز آرہی ہے تو ایک واقعہ میں آپ کو بتانا پہ گئے نہیں تھی سڈلی بیچ میں ایک ایریا میں وہاں پہ مندر بڑھتا ہے تو اگتما سے چونک اٹھتی ہے اور وہ وہاں پہ یہ بولتے کہ یہاں پہ کار رکھو رکھو میں نے کہا کیا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی ہوئی تو آپ اس کو جا کے دیکھ لیں میں اس پہ دوبارہ بات نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سلیپ اپنیاں والی بات بلکل صحیح کہی میری بھی سلیپ اپنیاں کی مشین سٹارٹ ہوئی ہے میں خود بتا رہا ہوں کہ مجھے میں مشین جب میں یوز کرنی شروع کی تھی اس کے بعد سے مجھے سمجھ آیا کہ میں کس جنم میں آی رہا تھا مجھے تو نین دنی آتی تھی چھے گھنٹے نیند ہوتی ہے پھر دو گھنٹے اس کے بعد ہوتی ہے کیونکہ بتا رہی ہوتی ہے آپ کتنی دیر سو رہے تھے اور ابھی تو میرے پاس چار سال پرانی مشین ہیں تو جو نئی مشین ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کتنی دیر سوئے تھے آپ کیسی لیول چیک ہوتا ہے آپ پرانی اگر سامسنگ کی واش ٹری ہیں واش ٹو بھی لے لیں گے تو وہ آج کافی سستی ہیں جن لوگوں کو نیند اپنی کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر جس بھی شخص کو کلیپ کے ایشوز ہیں اس کو پھر 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 لگے کہ آپ کتنا سو رہے ہیں اور نیند آپ کی پروڈکٹیوٹی سے بہت زیادہ اس کا ایشو ہوتا تھا اچھا جی کہ بھائی میرے کو ہائپر ایکٹیوٹی تھی بچپن سے پندیت کہتا تھا شانی کی مہداشہ میرے کو پیپل کے ٹری کے ساتھ چکر لگانے کو کہا تھا جب یو ایس سے آیا تو پتا چلا کہ ایڈی ایش ڈی ایش ایش باتیں ہیں کسی کو کہاں پتا لگتا کہ ایڈی ایش ڈی ایش ایش بہت بڑا لرننگ ڈیس آرڈر ہے جس کے اندر لوگ کنسٹریٹ نہیں کار پاتے تو بچے ایڈی ایش دی کے لیے بٹھا نہیں سکتا ٹھیک بیٹھ کے کام نہیں کار سکتا تو وہ بہت بڑا ایش ہوتا ایڈی ایش ٹھیک اچھا جی اور ریانز بہت شکریہ آپ کی دونوں سوپر چیکس کے لیے آگے چلتے ہم نو باڈی سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی کیا حال مطلب آپ نے جو پہلے کہتا وہ مطلب وہ مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جنیٹک انفرمیشن تو بھی نکال سکتے کچھ حد تک اس سے کتنے پرانے فاصل ہیں اس بات پر depend کرتا ہے تی ریکس کا نہیں نکلے گا تی ریکس نہیں مطلب کتے پرانے فاصل سے اس پر تک سکتے گئی اور کسی سکتے کچھ تک کچھ انفرمیشن تو نکال دی سکتے ہیں کیسے 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 جب وہ ہڈڈی ہے ہی نہیں ہے دی اگر نکلے سکتے آرے تو ڈی اگر ہڈی چھوڑ ہوگا مانگی ڈی گریٹ ہوگی کچھ اور ملی مطلب مجھ بتائیں کہ کیسے نکالتے ہیں نکال کیوں نہیں تی ریکس کسی نہیں ابھی تک جی نو اندر کیا پتہ جگہ نہ ملی ہو جہاں پہ وہ ایک سکتے ہوئے مطلب اب وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھنا پڑے گا اب ایسے کوئی exact location تھوڑی کسی کو معلوم لگی ہاں پھر آپ نورملی جو یہ بون جب ڈگری ہو جاتی ہیں مطلب اپنا فارم بدل دیتی ہیں 65 million years پرانے fossil سے dna نکل سکتا ہے پرانے fossil سے dna ملا مطلب اب مگر genome کیا extract ہو سکتا ہے جاندار جاندار پورے dna کو نہیں کر سکتے بات جو آپ کر رہے ہو that is useless نا میں تو اس sense میں بات کر رہا ہوں اچھا نہیں کہا کہ dna کو extract نہیں کر سکتے تھے اس information کو کہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پرانا جس میں سے نکل آیا نا وہ بھی کسی خاص situation میں فوسیلائز ہوا ہوگا اس لئے اس لئے آپ شاید فوسیلائزیزیشن کے process کو نہیں سمجھتے اس لئے آپ یہ بات کر رہی ہیں فوسیل کے اندر فوسیل کے اندر original content بچتا ہی نہیں بیسے نہیں کی سیل ہے سیل بیار کی بھائی وہ وہ ڈائنوسوار کی پروٹین کہیں سے ملی تو تب نا پروٹین فوسیل تھوڑی ہے پھر ارے تو ڈین اے پھر کیا ہے مطلب آپ مطلب فوسیل کو سمجھ کیا رہے فوسیل دیکھیں کسی جاندار کی ملنا فوسیل لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہڈی ملی فوسیل آپ میں پیچھے اگر میری بات سنی ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں نے فوسیل کیسے بنتے ہیں یہ بتایا تھا آج بیسے فوسیل کا مطلب تو ان کی بون ہی ہے مطلب جو ہڈی کچھ ایسا کچھ یہ تو مسیل ہے نا یہ ہی تو آپ کی غلط نہیں ہے نا آپ کہہ رہے ہو کہ فوسیل میں سے dn ملتا تو فوسیل میں سے dn ملتا ہڈی میں سے dn ملتا جو ہڈی ہے جو فوسیل کے روپ میں convert ہو چکی ہے اس میں dn نہیں ملتا بھائی کیونکہ وہ بنا ہے آپ کیسے بنتے ہیں کوئی آدمی مر اس کا اس سکیلٹن وہ سیلز مر 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 اس کے بان ٹوٹ گے سب وہ ادھر بکھرے گا کچھ ہلکے فلکے وہ وہ چیز چھوڑتا جائے گا کچھ چیز اپنے پرنٹ یہ فوسیل نہیں ہوتا اس لی ہوتا نہیں ہوتا یہ فوسیل میں پہلے جو بتایا تھا آپ سن رہے تھے اس time مطلب اس کے ایک منٹ میاں آپ بات کو خامخواہ جلیبی بنا رہے ہو جب میں پہلے بتا رہا تھا کہ فوسیل کیسے بنتے ہیں تو آپ سن رہے تھے ارے میں اس سمیں تھا ہی نہیں میں ابھی آیا تو اسی لیے تو آپ یہ بات کر رہے ہو نا کیونکہ آپ اس سمیں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا پھر تو مطلب سません جو ہوتا وہ ہوگی نہیں ہوتی یہ تو میں خود کہے رہا ہوں فوسیل ہڈی کو میں تھوڑی ہی رہا ہوں خوصل ہے ہاں مگر فوسیل of� ہی مٹیریل بھی نہیں ہوتا میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا اس کے existence РЕچمٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی فوسیل نہیں ہوتا نہیں فوسیل وہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا تا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ ایک بار بتا دیشے مطلب جلدی میں نے پیچھے بتایا تھا آپ جا کے دیکھئے گا اور نیکس ٹائم آگے بات کیا یار پیچھے سے جا کے دیکھ لو پھر مجھ سے بات کر لینا آپ جس کو فاصل کہہ رہے ہو فاصل نہیں ہوتا فاصل میں اریجنل مٹیریل نکل جاتا ہے کئی بار مٹیریل اریجنل رہتا ہی نہیں ہے ڈیا نے اس میں نہیں بچتا ٹھیک ہے ہاں کچھ ہزار سال پرانی ہڈیاں جن جو فاصلائزیشن کے پارشل پراسس میں سے گزری ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں سے نکل آئے مگر کوئی یہ کہے کہ ٹی ریکس کے اندر سے فاصل نکلے گا آئیم سوری بہت ہی مشکل ہے کہ یہ ایک آدھی بیٹ بھی نکل آئے ٹھیک ہے کیونکہ اریجنل مٹیریل موسٹلی نہیں بچا ہوتا سکسٹی فائی ملین یئرز پرانی ہڈیاں تو بھائی نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ ہاں ہاں مجھ سے اس بات پر بحث کر رہے ہیں فاصلائزیشن کے پراسس کو سمجھے بغیر ٹھیک ہے تو ذرا اس کو پڑھیں پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی جاندار کی ہڈی ملے گی میرا میں مر جاؤں گا میرا ڈانچا ملے گا تو وہ فاصل ہے آج سے دا سزار سال نہیں بھائی وہ فاصل نہیں ہے فاصل وہ تب ہوگی جو وہ فاصلائزیشن کے پراسس سے گزری ہے فاصلائزیشن ایک پراپر پراسس ہے ٹھیک ہے کیسے بنتے ہیں فاصل اب میں کوئی دکھائی دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے بنتے ہیں فاصل ڈائیگرام مل جائے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ایک بات جو میں نے شروع میں ان بھائی سے کی تھی نا وہ یہ تھی کہ ہر طرح کا فاصل ہڈیاں جاتی ہیں ہڈیاں ادھر ہو جاتی ہیں مار گیا ہڈیاں نکلائی پھر پانی میں گئی سیڈیمنٹ بری کرتا ہے اتھک سیڈیمنٹ اکومیلیٹس اوبر ڈا بونز گریجولی ڈا بونز فاصلائز اب بونز پھر خود پتھر میں کنوائٹ ہو جاتی ہیں اب پتھر میں کنوائٹ ہوئی بونز کے اندر سے سیڈی فائی ملین ایئرز پرانی سے اور نکلنا بہت مشکل ہے کوئی خاص پریزرویشن کا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے اندر نکل آئے مگر یہ جینرل رول نہیں ہے کہ ہر فاصل میں سے ڈی این اے نکل آئے گا اور وہ جو چھوٹے موٹے بٹس ان پیسیز نکلتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں مگر دوسری طرف پھر دوسرے ہیں جیسے جس کو میں نے کہا ہے چاند ہزار سال پرانی جو ہڈی ملے گی کہیں پہ وہ اس کے اوپر فاصلائزیشن کا پروسس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا یہاں بات کر رہا تھا کہ ہر ایک سے ڈی این اے نہیں نکل سکتا ڈی این اے پیلیو جنومکس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور پیلیو جنومکس کے ذریعے ہمیں پتہ آگے ہم نے ڈینیس ومنز کا جو ڈین اے وہ اسی طریقے نکال آگے ایک فنگر بون ملی تھی ایک فنگر بون جس سے انہوں نے پورے کا پورا ان کا جینوم نکال لیا کیونکہ وہ اتنا پرانا نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہ فاصلائزیشن بون کے پروسس سے گزری بھی نہیں تھی بون اس طرح سے جس طرح سے ڈائنو سارز کی بونز گزر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایکسپشن ہو کسی ایکسپشن میں ایسے ہو مگر یہ rule of the thumb نہیں ہے کیونکہ فاصل فاصلائزیس بونز کے اندر original material باقی بچا ہی نہیں ہوتا جس کو study کر کے اندر سے نکالا جا سکے یہ بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا مگر بھائی نے اسے specific کر کے اور اور کسی اور ہی طرف لے گیا تو یہ باتیں ہوتی ہیں اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں ہم universal truth searcher hello hello ہاں جی truth searcher hello hello نہیں ہوں بھائی آپ reality seeker hello hello ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہو ہاں میں ٹھیک چکالا بھائی میں نے بات کرنی تھی ہندوزم میں بات کرنی تھی ہندوزم میں کاسٹ ڈزم ہے اس کی کوئی ریشل بیسس ہے برامان کی جیشتریہ کی شودر کی دلتس میں کوئی ریشلی بنی ہوئے یا ویسے سوشل ڈوائیڈ ہے یار دیکھیں جو جو برامان ہیں نا وہ آریانز ہیں اور یہ ریلیجن پر آئے ہوئے آریانز کا ٹھیک ہے جو دلتس ہیں نا وہ انڈیا کے انڈیجنس ڈین اے ان میں زیادہ ہے ہم ارلی انڈیانز کی پوری سیریز ڈسکس کر کے آئے ہیں اس کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور جو آریانز ہیں وہ فیر ہیں ان کلر ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں ان سے جو کہ نون آریانز ہیں ان سے آپ پھر یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس کی ریشل بیسس بھی ہو سکتی مگر اس طرح سے کوئی سٹرونگ ریشل بیسس نہیں ہیں کیونکہ انڈیا جو ایک ملٹی ریس سائٹی ہے ہمیشہ سے انڈیا پاکستان رہی کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا یہاں کے جو لوکل اسائی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی جو ہے ان کی جو ہے رنگ بھی تھوڑا سا بلیک ہوتا ہے اور اتنے لبے بھی نہیں ہوتے کن کی بات کر رہے ہیں اسائی ہیں یہاں کے لوکل پجاب پاکستانی پجاب کریسچنز وغیرہ جو ہیں کیونکہ یہ بھی بیپٹ کارسٹ ہیں جتنی میرے جتنی میرے سنا ہے جہاں کی لوکل بیکپٹ کارسٹ ہے بریٹیشر نے کروٹ کیا تھا ان کو ہاں یہ بات ہو بھی سکتی ہے مگر سب کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے سب کے بارے میں ایسا نہیں ہے بھائی ایسے کرسچن ہیں جن کو پچانا نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ یہ جو سٹیریوٹائپ کرسچنز کا پاکستانی موسلمانوں نے بنایا ہوا ہے اس پہ لوگ نہیں پورے اوکے اچھا اگر اچھا اگر پاکستان میں ایک سیکللر سٹیٹ کر دیں یہاں پہ مرتب اورتوں کا بردہ بھی ختم کر دیں تو اس سے آپ کی خیال میں ریپ زیادہ ہوں گے یا کم ہو گے کیونکہ دیکھیں یہ ہماری سٹیٹ جو ہے یہ بھی سیم ریس نہیں ہے مطلب پتھانا ان کی ریپ زیادہ پنجابیوں کی ریپ زیادہ تو مطلب یہاں پہ لوگ ڈیفرنٹ ریسیز کے ہیں تو سب ہی عورتوں نے اگر بردہ وغیرہ نہ کریں تو اس طرح معاشرے میں زیادہ نہیں پھیلے گی مطلب آدمیوں میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو ہر بندری کوشید ہوتی کہ میں نے گوری اس سے ساتھ کرنی ہے تو اگر اس طرح کا معاشرہ پاکستان نے بن جائے تو اس میں ریپ زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم دوسری اگر کنٹری سے پہر کریں گے ویشت کی کنٹریز یا چائنا سے وہاں پہ سب ایک ہی ریس کی تو وہاں پہ یہ اسیو شاید نہ ہو بات انڈیا پاکستان مغیرہ آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری سیسٹم کی وجہ سے ڈیفرنٹ ریسیس کے لوگ ایوال ہوئے رہے ہیں کچھ لوگ گورے ہیں کچھ لوگ گالے ہیں کچھ لوگ اتریکٹیو نہیں ہیں تو اس میں معاشرے میں پھیلے گی نہیں وہ چیز آپ کا یہ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ریس سے اس بات کا کیا تعلق ہے نہیں مطلب ڈیفرنٹ 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 بہت ٹھ ویدھرنٹ مطلب مطلب ہے مطلب سوسائیٹی کی ویسے کی ڈیوائیڈ ہے لیکن کچھ لوگ کھوڑا سے خوبصورت ہے کچھ لوگ کھوڑا سے آپ کو لگتا ہے جس نے ریپ کرنا ہوتا ہے وہ خوبصورت دیکھ کے کرتا ہے نہیں جس سے اب بولتے ہیں وہ تو اسی سے آتی ہے نہیں نہیں ایک منٹ لمبا جواب نہ دیں ہاں یا نہ میں جواب دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس نے ریپ کرنا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے کرتا کہ اگلی لڑکی خوبصورت ہے ہاں یا نہیں ہاں یا نہیں نہیں ایک منٹ ہاں یا نہیں میں جواب دیں میرے خیال میں ہے کیونکہ وہ نہیں 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 آپ کو ذرا بھی نہیں ایک منٹ شپ کر جواب اب نہ بولنا آپ کو ذرا بھی نہیں پتا آپ کو پتا کہ انڈیا میں سب سے ادھا ریپ سکن کے ہوتے ہیں کن کے دلت لڑکیوں کے پتا کون کرتا ہے ہائر کاسٹ آدمی اوکے تو آپ جو کہہ رہے ہو نا وہ الٹا بھائیا سمجھے گئے بھائی جو دلی برہ میں ریپ ہو گئے تھے وہ تھا ای ٹھنگ انڈیا کے اپر کلاس کاسٹ کی جو تھی بھائیا وہ دلی ریپ کیس تو ایک مشہور ہو گیا تھا نا ادھر ہر وقت انڈیا میں ہر سولہ منٹ میں کہ پتا نہیں کتنے منٹ میں ایک دلت لڑکی کا ریپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ ٹھیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کرو کوئی کوئی اور اپنا رائٹ مانگتی ہے اور اس کی بیسس پہ اس کا ریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریپ جو ہے وہ صرف اور صرف تھرک کی وجہ سے ہوتا ہے ریپ تھرک کی یہ میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں ریپ کا تھرک سے تعلق نہیں ہے ریپ کا تعلق ثورٹی سے طاقت سے ہے ریپ کا تعلق ریپ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مرد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اگلی عورت ہے نا اس کے پچھلے اس کے رشتے دار اس کی کمیونٹی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہاں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ریپس وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں سب آرڈینیٹ ہوتی ہیں ورک سیٹنگز میں ہوتے ہیں کام والیوں کے ریپس ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ ان کے ریپس ہوتے ہیں سب سے زیادہ ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اسلامیوں نے اور جو دوسرے مذہبی لوگوں نے بنایا ہوئے نا وہ ریپ کو چائلڈ ابیوز کو اور بہت سی گندی چیزوں کو اسوسیٹ کرتے ہیں سیکس سیکسٹول ڈیزائر سے اس کا سیکسٹول ڈیزائر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں پر تھوڑا بتا ہوتا ہے سیکسٹول ڈیزائر کا ایک منٹ نا پہلے بات تو سنو جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو جب تک آپ سمجھو گے نہیں آپ کو کبھی بھی یہ ڈائنیمک سمجھ نہیں آئے گا اس کے لیے انسان کو ہیومن رائٹس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے تھوڑے بہت سٹیٹسٹک پتا ہونے چاہیے آپ جو بات کر رہے ہو آپ اپنی امیجنیشن سے بات کر رہے ہو آپ نے امیجن کیا ہوا ہے کہ اس بات کی ایکسپلینیشن یہ ہے جو کہ نہیں ہے میں آپ کو سٹیٹسٹک سے بتا رہا ہوں سمجھ گئے ہو آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان میں جو ریپ ہوتے ہیں وہ کوئی بڑی کوئی حویس چڑھی ہوتی ہے بھائیا پاکستان میں جو ڈومیسٹک فیملی میں بھی ریپ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی پاور ڈائنیمک کی کام آ رہی ہوتی ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ریپ ہمیشہ اس جگہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا ایکویلٹی میں جو ہوتا ہے وہ ریپ نہیں ہوتا کبھی بھی جب آپ سمجھتے ہیں پیسے میں ایکویل ہے تو تب ریپ نہیں ہو سکتا کبھی بھی ریپ ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا کہ اگلا بندہ مارا ہے اگلا بندہ کمزور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا مولوی بھی اس محلے کے اس بندے کے بچے کا ریپ کرتا ہے جس کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے باپ کو بھی پتہ لگ گیا نا میرا کچھ نہیں بگار سکتا جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ لمبردار کا بیٹا ہے یہ کانسلر کا بیٹا ہے یہ وکیل کا بیٹا ہے یہ پولیس آلے کا بیٹا ہے وہ مولوی اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا گیا بلکہ وہ خود مولوی کا ریپ کر کے چلا جائے نا مولوی کچھ نہیں کرے گا بہت اپنی سباڈی نیٹ کا کرتا ہے گھروں میں جو کام کرنے آلی آتی ہیں وہ کرتے ہیں ریپ ان کے مزاروں کی عورتوں کے ریپ کرتے ہیں یہ سارا یہ ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں ایک پاکستان کے بھٹے کا قصہ جانتا ہوں ٹھیک ہے ایک بندہ تھا اس کی دو بیٹیاں بیوی اور اس کی بہن اس کے پاس رہتی تھی ٹھیک ہے کرسچن تھا وہ بندہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا بڑی خوبصورتی اور یہ وہ اور یہ انوالو کی میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی شخص بدصورت نہیں ہوتا کوئی کالا نہیں ہوتا میں یہ بات نہیں مانتا جو آپ نے باتیں کی ہیں ان سے بھی مجھے سخت اختلاف ہے مگر کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں اگر کوئی میچور بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کا مو توڑتا آگے سے سمجھ گئے بات ٹھیک ہے میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں دو بیٹیاں ایک بیوی ایک جوان بہن بھٹے پہ سارے کام کرتے تھے ان کا یہ بات ہے یہ بات ہے جی ترکودہ کی ہے پتہ نہیں کہاں کی ہے مجھے اب سہی یاد نہیں وہ بھٹے کے ساتھ کسی کی زمین تھی اس کے ساتھ ہو گیا ان کا جھگڑا ٹھیک ہے بھٹے پتہ نہیں کس بات پہ جھگڑا مجھے یاد نہیں ہے کوئی دس بارہ سال پرانی بات بھٹے پتہ وہ گنز کے ساتھ کوئی دس بارہ بندے آئے اور ان دس بارہ بندوں نے ان ساری عورتوں کے ریپ کی ایک لڑکی ان میں سے بارہ سال کی تھی گینگ ریپ دس بندوں نے پوری رات اس کی عورتوں کا ریپ کیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کیا بسیکلی اپنی اتھارٹی دکھانا چاہ رہے تھے تو وہ بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں تو ریپ ایزے ٹول یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات ہے کسی بے پردگی اگر معاشرے میں بڑھے گی کچھ آپ کو میں یہ کہوں گا سرلنکا ہے ویزا فری ٹھیک ہے آپ ایک کام کی دے گا آپ کو ٹوٹل نہ کوئی ساٹھ ستر زار کی ٹکٹ ملنی ہے سرلنکا کی اور اگر آپ نے جانا ہونا آپ کا پچاس زار ٹوٹل خرچہ آئے گا ایک ہفتہ سرلنکا میں رہ سکتے ہیں آپ جائیے گا سرلنکا ٹھیک ہے اٹھیں اسلام آباد سے ٹکٹ لیں جائیں آپ کا ریٹرن ٹکٹ ساٹھ ستر زار کا ہوگا ڈیڑھ لاکھ اگر آپ خرچنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں پردہ نہ ہو جہاں پر لڑکی جو ہے مینی سکرٹ بھی پہن کے پھرتی ہو سرلنکا میں مینی سکرٹ بھی لڑکیاں پہن کے پھرتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے جیسے رنگ ہیں ہمارے جیسے کلچر ہے سب کچھ ہمارے جیسے ادھر آپ گھرے رنگ کی لڑکیاں چپ رہونا ہیار گھرے رنگ کی لڑکیاں بھی ملیں گی ساملے رنگ کی بھی ملیں گی رنگ والی بھی خوبصورت ہوتی ہیں آپ کیا سمجھ رہا ہے کہ ساملے رنگ والی خوبصورت نہیں ہوتا مگر مسئلہ یہ ہے آپ ادھر اٹھ رچے جائیں آپ کسی بیچ پہ جائیں گے آپ کو بکینی پہنی بھی لڑکی دکھائی دے دے گی سرلنکا میں ٹھیک ہے اگر آپ کسی تورس ٹاؤن میں جائیں گے نا اور بیچ پہ جائیں گے تو آپ کو سرلنکا لڑکی بیچ پہ بکینی پہنی بھی دکھائی دے دے گی آپ کسی سویمنگ پول پہ جائیں گے نا آپ کو لڑکیاں ادھر سویمنگ سوٹ تو پیس ون پیس سویمنگ سوٹ پہنی دیکھی نظر آئیں گی میں خود سویمنگ کرتا رہا ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے میں بھی نہیں کبھی دیکھتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چھوٹے کپڑوں سے آپ کو ہر قسم کی جوان سے جوان آپ کو بیس سال کی پندرہ سال کی لڑکی بھی سوٹ پہنے ہوئے دکھائی دے گی اور آپ کو ساٹھ سال کی گوڑی عورت بھی ہمارے ساتھ سویمنگ کرتی تھی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میاں تو بات کیا کہ یہ سوچ کی بات ہوتی ہے وہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں کوئی آپ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو مسلمان وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو مسلمان وہاں پہ نظر آئیں گے سر سے پاؤں تک کبر آپ کو ہندو عورتیں دکھائی دیں گی تعمل انہوں نے چھلوانے کے بیزے پہنی ہوں سواتے پہنے آ رہے ہیں میں تو یہ چیز کو مانتے نہیں ہے آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے نا میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان اور انڈیا سے سرلنکا دس گناہ بہتر ہے اس معاملے میں ریپ ریپ والا وہاں پہ کرائم بہت کم ہے اور سرلنکا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریپ کر کے جیل میں پہنچ جائے میں اس بات کو غلط کہتا ہوں سو فیصد ریپسٹ کو جیل میں مار دیتے ہیں اس طرح برا سمجھتے ہیں اس چیز کو تو آپ مجھے بتائیں نا سب کانٹینٹ میں ریپ کا کلچھر آیا کس ہے اسلام کو ہمیشہ سا ہے یا پہلے سے تھا ہندویزم میں بھی تھا یہ پلچھا ہندویزم میں بھی تھا ہندویزم میں بھی تھا ہمیشہ سارے ہندوز ہمیشہ بلٹ لڑکیوں کے ریپ کون کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے ان کے ریپ کرتے ہیں مسلمانوں پر کرتے ہیں کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ہمارے اپنے کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے بائے بائے اچھا جی آگے چلتے ہیں نازیہ صاحبہ آئی تھی اب چلی گئی ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں بھائی اسلام دیفینڈر ہلو ہلو سر کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ایک سیکنڈ ہولڈ کریں میں ذرا سپر جیس پڑھ لوں اچھا ہوں چلیں آپ آئیے گا تو پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں آزاد انسان اچھا آگے چلتے ہیں ڈاکٹر پریٹی ڈ گوپتا بہت شکریہ ڈاکٹر شکریہ ڈاکٹر ساہبہ ڈاکٹر شکریہ ٹھیک ہے ویمو ان لوگوں میں سے ہے جس کے اور میرے آئیڈیاز بہت کلوزلی الائن کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویمو کی جو ہیومن رائٹس کے لیے کنوکشن ہے جو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے میں اسے ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ویمو جیسا دوسرا چینل بھی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی آگئے بہت شکریہ آپ کا اور شتیم جہانے کا سر آپ کا پتہ ہے کہ کیا کیا ہے ہسٹری ٹی وی چینل پر ایک شو آتا ہے اس میں پارا نورویل ایکٹویٹی پر ریسرچ ہوتا ہے کوئلرز کمپنی دوارا اس شو کو ایک بار انالیسز کیجئے یار ہسٹری چینل تو فارغ ہو چکا ہوئے بھائی ہسٹری چینل کو دیکھنا تو وقت کا زیادہ ہے اس پہ اب اس طرح کی وقت بات کی آدھی چلتی ہے جنزو کریتا نے کہا انڈین شوڈ ووٹ on issue of educational job exactly جی ہر کسی کو educational job کے issue پہ ہی ووٹ کرنا سہیے اور جنزو میں آپ کی بات کو ہنڈر پرشنٹ اگری کرتا ہوں آپ آئیں ہیں ابھی آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو انظار کرنا بڑے گا ساتھیم جانے کا ایک بار آپ سائنس جرنی کے ساتھ تھے اور باقی ایتھیسٹ اورنگ زیب کی تعریف کر رہے تھے تب آپ نے بولا کہ اورنگ زیب برا تھا مجھے خوشی ہوئی خوشی ہے آپ نے سچ بولا یہ لوگ مجھے بات یاد بھی نہیں ہے پتہ نہیں یار کیا میرے گاٹے فٹ کر رہے ہو اچھا جی اسلام ڈیفینڈر کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک خاک سر آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بھائی کیا بات کریں گے سر جی بس دو تین چھوٹی چھوٹی سی باتیں کریں گے پہلی تو یہ کہ سر یہ جو جن بھوت وغیرہ ہوتے ہیں روحیں آسے یہ ساری چیزیں آپ کو کیا بلیت ہے کیا یہ ایکزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے پیرانالمر ایکٹویٹیز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں جھوٹ ہے تو سر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے میٹا فیزکس کے اندر یہ ایکزسٹ کرتے ہیں کہ سانٹیفکلی بھی کچھ حد تک اس کا پروف موجود ہے بہت سادہ نہیں لیکن کچھ حد تک اس کا پروف موجود ہے میٹا فیزکس کیا ہوتی ہیں مجھے یہ تو بتائیں میٹا فیزکس کے وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم جو نا ان چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں جو نارملی فیزیکل ورلڈ سے بلانگ نہیں کرتی بلکہ ان کو آگے جا کرتے ہیں میٹا فیزکس نے کام کرنے والے کو دو تین سائنٹسٹ کا نام بتا دیں سر سب سے پہلے تو ہمارے یہ پاکستانی بتاؤں یا انڈین بتاؤں یا یا یو ایس ایس کہاں کے نوبل لاریٹ بتائیں نا دو تین جو کہ میٹا فیزکس میں جنہوں نے نوبل پرائز جیتا ہو نوبل پرائز بارے تو سر نہیں معلوم ہے اچھا یعنی میٹا فیزکس کا کوئی ایک بھی نوبل پرائز نہیں دیا گیا آج تک سر نوبل پرائز کے حوالے سے تو معلوم نہیں ہے کہ کسی کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میٹا فیزکس میں بھی پرائز دیا جاتا ہے اسے چوبل پرائز کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو پرائز ہے نا یہ کون لمبی لمبی چھوڑ سکتا ہے اس کو ملتا ہے میٹا فیزکس بھائی سائنس نہیں ہے آپ کو غلط صرف اس کے نام کے ساتھ جو فیزکس آ رہا ہے اس سے آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ سائنس ہے ٹھیک ہے کیونکہ میٹا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا ٹھیک ہے تو یہ ریسٹورٹل کی کتاب تھی جس کے اندر اس نے ایک چپٹر تھا فیزکس اور اس کے اندر وہ فیزکل فینامینا ڈسکس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چپٹر وہ رکھتا ہے جس کے اندر وہ ایسے پیرا نورمل بھوت پریت ایسی باتیں ڈسکس کرتا ہے کیونکہ اس کے ٹائم تو کوئی طریقہ نہیں تھا یہ چیزوں کو ڈسکور کرنے کا یا نا ریجیٹ کرنے کا تو اس چپٹر کو نام دیتا ہے میٹا فیزکس اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے نا میٹا فیزکس کو تو اسے کہتے ہیں ماں باد التبیات ماں کا مطلب ہے جو باد کا مطلب ہے بعد میں آنے والا التبیات کا مطلب ہے فیزکس جو فیزکس کے بعد میں آئے اس کی بات تو اس چپٹر کا نام تھا میٹا فیزکس تو لوگوں نے اسے جو اس طرح کے ہیں نا انہوں نے اسے ایک فیلڈ بنا لیا حالانکہ اس کا پوری اصل میں ایسا تعلق نہیں تھا ٹھیک ہے تو جو بھوت پریت ہیں ان کا کوئی ایوینس نہیں ہے جیسے کہ میں آج کی سٹریم میں ڈسکس کر رہا تھا کہ سلیپ اپنیاں کی وجہ سے جب لوگوں کے دماغ میں اکسیجن کام ہو جاتی ہے جب وہ کئی دنوں سے یا ہفتوں سے پراپرلی سوئے نہیں ہوتے تو ان کا دماغ ہلوکسینیٹ کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو کوئی دماغ میں اکسیجن کام ہو گئی اور بڑے دنوں سے سوئے رہی ہے تو ان کو بھوت پریت نظر آنے لگ جاتے ہیں نہیں ان کو بھوت پریت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ کو اکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی اور دماغ وہ ایک خاص قسم کی سٹیٹ میں ہوتا ہے جس کے اندر دماغ کے کافی ریجنز سلیپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اور اکسیجن ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اس لیے وہ ہلوکسینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے سر جی بلکل ٹھیک ہے اگر وہ ہلوکسینیشن کی وجہ سے انہیں ایسی جو محسوس ہونے لگتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں لیکن سر جو فریکوینسی میٹرز ہوتے ہیں جو بسکلی ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں گوست ہنٹرز ان لوگوں کے پاس جو فریکوینسی میٹرز ہوتے ہیں اس پر وہ ریڈنگ بھی آتی ہے کہ ادھر کوئی ایسی پیرا نورمل چیز ایگزسٹ کرتی ہے موجود ہے جو نورملی یہاں پر نہیں ہوتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ سب فراڈ ہوتا ہے ان کے جو میٹرز بغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ الیکٹروں اگر آپ ایک بہت سینسٹیف قسم کا والٹ میٹر کہیں بھی لے کے چلے جائیں تو اس کی تھوئی نے فلکچوئیٹ کرنے لگ جانے ٹھیک ہے بہت زیادہ سینسٹیف وہ اور دوسری بات ہے وہ ان کے سارے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے فراڈ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اسلام کے حوالے سے ہاں جی کیا کریں گے اسلام کے حوالے سے ایک چیز لوجیکلی اگر ہم دیکھیں بالکل قرآن سے حدیث سے اسلام سے ذرا سا ایک طرف ہو کر کہ لوجیکلی اگر ہم دیکھیں ایک طرف اگر ایتیسٹ ہے اور ایک طرف کوئی بلیبر ہے چاہے کسی بھی ریلیجن کا ہو تو اس کا ایک آخرت کا جنت جہانم کا کونسپ ہوتا ہے آل موسٹ ایوری ریلیجن تو اس کے اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ ایتیسٹ کا یہ بلیبر ہوتا ہے کہ نہیں کوئی جنت جہانم آخرت سوال جواب ایسی کوئی چیز ایگزیسٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاں جی کریں بات تو اگر ہم لوجیکلی دیکھیں ایک ایک طرف ایتیسٹ کی بات کو لے کر کہ اگر کوئی بھی چیز مرنے کے بعد ایسی نہیں ہونی ہے مرنے کے بعد انسان نے زمین میں چلے جانا ہے یا جل جانا ہے جو بھی کچھ اس کی باڈی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی دیکمپوز ہو جائے گی اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہونا ہے تب تو پھر جو لوگ بلیف کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ایتیسٹ والی جو پوائنٹ ہو کیوں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد ایک بلیور کا بھی نقصان کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ بلیف کرتا ہوا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کروں گا تو اچھا ہوگا برا کروں گا اور اگر ہم دیکھیں بل پر ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ بلیور کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد صحیح غلط کا حساب کتاب ہونا ہے تو ایتیسٹ کو تو اس میں نقصان ہو جانا ہے بعد میں مرنے کے کہ اگر اس کے پاس جلتا ہے کہ اوہ مائے گاڈ یہ سب تو سچ تھا جو یہ کہہ رہا تھا تو اس کا نقصان ہو جانا ہے لیکن بلیور کا کیونکہ وہ ریلیجیسلی بلیف کر رہا ہے کہ میرا ساتھ جنت جانم ہونا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا اگر وہ مرتا ہے نیکی کے ساتھ تو وہ جنت میں چلا جائے گا with his point of view اور اگر ایک ایتیسٹ کا point of view ٹھیک ہے تو بھی اس کا نقصان کچھ نہیں ہونا کیونکہ جنت میں بھی نہیں جا رہا اور جانموں میں بھی نہیں جا رہا body تو اس کی decompose ہونا ہو نہیں یہ دونوں صورتوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یار جو آپ کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں pascal's wager اس کے اوپر میں کئی بار پہلے بات کر چکا ہوں private chat میں میں نے ایک ویڈیو ڈال دی ہے اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ میں ادھر chat میں بھی ڈال رہا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اس کا اوپر دس بار پہلے بات کر چکا ہوں بڑی ڈیٹیل میں میں بھی کر چکا ہوں اگر آپ pascal's wager اور غالب کمال سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر میری کئی ویڈیوز بن جائیں مل جائیں گی چھوٹا سای گا چھوٹا سای گا چھوٹا سای گا چھوٹا سای گا اس لیے میں اب ان سے بات کروں گا ٹھیک ہے اچھا جی جوہیہ صاحب سے بات کرتے ہیں جوہیہ صاحب کیمرہ باندھ کریں ہلو ہاں جی کی حال نہیں بسو بیزرکار کناؤ کی حال آ رہی ہے کہ نہیں حیال آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے بھلے بھلے آ رہی ہے اشوک میں کمنٹ بات کرنا کروں اچھا تو سی لوکا میں نا 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 لے آکر ہو پھر رہے ہو اور نہیں کونی انڈیا آ لیاں دکھایا رہے آچھا آن جی میں آسل جنہا ایک باغل نگردے ہوتے نا نظم چھوئی ہو اسی میں نال توں ایک نشاں ان پر آبا چھاٹ کے دے تر آ گیا میں آسلا کرتا پیاس انتے نال چلو میں آگیا ان پھر تنو سناو آنگی تنو ہی خیار نال میں گالے کتے کرنی سی کے آج تاڑا جیڑا لایا ہے ماسک ہے ٹھیک نہیں ہے تاڑا چہرہ آج کلیر نظر آ رہے ہے میرا چہرہ کتے نظر آ رہے ہے یار چھاٹ میں آنگی ان کو تنو چھوٹ بولنا سی پراہ برہے رہے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کی کر رہا دو ماسک لالا نہیں پہلے بھی تے مطلب کہ سالہ تو تیرنا لازی بہنے آچھا یا تا ٹیٹ ہے یا پھر کچھ کچھ آگا سالہ بلکل کلیر میں نے نظر آ رہے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے یہ تھا تیرنے منہو لانگ دا کسی کو صحیح کیسے منہو کوئی سالہ کیتا ہے جیدی بارہ تو جڑا رہا میں تو نہیں سکتا یار تیرے بول لے تیرے بول لے تیریا موچھا تیرا سارا سالہ کتاب بلکل کلیر ہوتا ہے کیسے بندے میں نے میری فوٹو تھا نہیں بخواہ دیتی تیرے بلکل کلیر نہیں بندے نا یکین کر لیا ان کی مطلب ایتھے نہیں اچھا نہیں لگتا سالہ کالیبر نہیں ہوتیانگل لہا کرنگا تو موس چھڑ دے اس کا لوں آلاغے تا نو بتا میں مطلب انہو داب شاپ جڑی سی نو میں بڑا کارتا سا پنجابی دے ڈائیلوگ دے سارے تماشے مطلب میں یکین کرو مڑکے مطلب نہیں کون تیری وجہ ہون دی اپنے اندر دا ہون دا چیزان بیہت بندہ کہ یار کی یہ سمجھ نہیں آندی کہ جیڑیاں گلہ کریں ڈائیلوگ سمجھ آندی بہت انہیں کر لیا گا مطلب یکین کرو بہت لوگ رسپیکٹ دندے سی مطلب میں کاللہ نہیں سا دے بہت لوگ رسپیکٹ دے مطلب اے تا نہیں دا نا آلو صاحب کہ تنو چار سنگل لگے رسپیکٹ دا مطلب ہو یہ نا بنیادی انسان نی بات آنے خلاقیات مورال جنو کی کہنے جی سارے چیز آنے باقی تھی کہ اپنا جی کسی 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 دنیا دستور صدی سال دنیا چکر چل دنیا پتا لگ دا کوشی سنو خیر اسرائیل تے ہندو توا مسئلے دی بایا تو فلسطین تے مسئلے دی بایا تو بڑی دنیا ایکس پوز ہوگی یہ کلہ بھی نہیں جی 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 بڑی دنیا بہت دنیا ایکس پوز ہوگی یہ لوگ کی بڑے دنیا نے بندے سنجنہ دی تیری خورے نگاہ بھائی ہوئے گی ساڑھے تھے بڑا آف تاب نو جان نو جان دو نو دو نو مطلب دو نر آل گی اس بی آل کی تا سی اور بڑا بڑا کام سی اس وقت جو ویل گر مطلب می آدھے تیٹھر دا بندہ خود نام بارال مرشل نہیں مرشل آسی تو نکر نا ٹکالے اپنے نظری آلے لوگ مقصد آخر نظر نال بھی ویک آسی اور مطلب بڑا بڑا دون دا کالی بار سی اور آف تاب نے جن ساڑھے پاکستان دے رول گیا سی نا مزا یا تیٹر دے لوگ رول گیا سی اور جو گاندنو مطلب کاردہ سی یو اے ازیز مر گیا مطلب مطلب جس دن مار جا کے کبر تے بیا گیا پاکستان دا بیڑا باو نال فیملی نو مجرد لوگ نال ایک پورا گرو پسی اکس اکس اکنی اور پاس چلی جائے گی او آج کالی نال بڑا اک مٹا کال لگیا دون ایک دن او کاس رہنے مگر ان ویڈو نا ازیزی بہت بڑا بندہ کی نام ان ان مر سو رہے بہت بڑا بندہ مگر جدو اسی بندہ جدو جالب کال لٹر کھاندار رہے فیاض کال دے تو جیل کٹ دار رہے ای ای مسلا تی نی سی نا وہ بڑے مزی نال مطلب اپنی زندگی کی فرق پہند اس نو عشق دی مون نو شہری نی سی آدی مطلب بندہ دا مطلب آف تاب جو بی مران خان اس والے نال نی ڈیسکس کرانگی نا ڈیسکس کرانگی ڈیسکس 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 ڈیس ڈیس باہر نی اپنی ڈیس ڈیس گ ڈیس 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 ہے ہمیں وہاں مطلب ہے سویلا میں بھی عمران خان دے حق دی کارا ہے حق چی کال کر دے نہیں 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 دی ہو تو کوچھ بھی نہیں کر رہا آفراب نے کی تی سی نا عمران خان دے لہی دی اوڈا جناب کٹ گوٹ دلتا بھائی بیٹھ آج بارال انہوں نے جا کے دبائی ایک ممیدہ نوہاں پھڑے اپ جناہاں آنے دا اچہ انہوں نے جناب انہوں نے جو چچے بھوٹے دا کردار بڑھے ہے بہی اندے جی کلبر تے ہے نا لکھن موسیقی 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 جیسے ہی میں اس کے بعد جب میں آف سٹیج ہوا تو میں نے آپ کا ایمیل بھی کی تھی تو میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا آپ کے براؤزر میں کوئی چیز ایسی پڑھی گیا اب میں آپ سے کیا کہوں پریمی آر سے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے نہ یوٹیوب سے کچھ ہونا یہ کہیں اور سے کہ کسی اور نے آپ کے براؤزر میں کچھ براؤز کیا ہے یا آپ کسی ایسی ویب سائٹ پہ گئے ہیں جس نے کوئی آپ کے پاس کوئی کوکی وغیرہ یا کچھ ایسا سٹور کیا ہے وہاں سے یہ ہو رہا ہے سٹریمی آر سے کچھ نہیں ہونا ہے آم طور پر ایسی آن جی کمپلیٹلی سیف ہے سٹریمی آر ایتنے سال سے چار سال سے ہم یوز کر رہے ہیں آپ پہلے بندے ہیں جو بتا رہے ہیں ایسی کو بات میرے پاس سٹریمی آر ہر وقت لاغ ان رہتا ہے میرا سٹریمی آر کبھی لاغ آؤٹ ہی نہیں ہوتا بھائی آپ نے کوئی پرائیویٹ چیٹ میں یا چیٹ میں کوئی لنک تو نہیں کلک کیا وہاں سے کچھ ہو سکتا ہے پھر کہیں اور سے کچھ ہوا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سٹریمی آر سے ہوا ہے وہ کہیں اور سے ہوا ہے آپ کو یہ دیکھنا، اپنی براؤزنگ ہسٹری دیکھیں ٹھیک ہے اور کلیر آل ہسٹری کریں اپنے براؤزر کی یہ مومو جو کہہ رہی ہیں نا آپ کو اپنے براؤزر کی ہسٹری کلیر کرنی ہے اور آپ نے انٹی وائرس چلانے ہے چیک کرنا ہے آپ نے انٹی وائرس کو رکھا ہوگا ہے نہیں انڈوز دیفینڈر بھی صحیح کام کرتا ہے مگر آپ نے دیکھنا ہے اور اگر موبائل پہ ہے موبائل پہ ہے کلیر کریں اوکے کلیر آل ڈیٹا اور کوکیز کریں اور اپنی ہسٹری کریں یہ کہیں اور سے کچھ آیا ہے یہ ادھر سے نہیں آیا میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں یوٹیوب سے کچھ نہیں ہونا یوٹیوب کسی کو یہ دونوں دنیا کی اچھی خاصی مشہور کمپنیز ہیں ٹھیک ہے سمجھے کوئی اور ویب سائٹ کوئی ایسی کسی نے لنک بھیجا آج کل تو ٹیکسٹ میں لنکس آتے رہتے ہیں ٹیکسٹ میسیجز میں تو وہ آپ نے دیکھ لیا کسی نے کوئی ویٹس ایپ پہ کسی کا ویٹس ایپ ہیک ہوتا ہے پھر وہ دوسرے کو لنک بھیجتا ہے پھر تیسرے کو بھیجتا ہے پھر آپ اس پہ کلک کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کا براوزر ہیک کر لیتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے لکس تو آتے رہتے ہیں فیکٹ ہے کہ فون میرا سائٹ پہ پڑھا ہوا تھا اور میں آپ سے ہیڈ فون پہ بات کہہ رہا تھا تو وہ بھی نہیں کہ میرا ہاتھ لگ گیا ہے کچھ ایسا وہ بھی نہیں ہو سکتا ٹیک ہے کیونکہ فون تو سائٹ پہ پڑھا ہوا تھا ایک دم سے میں چونکہ سٹریم سے آؤٹ ہو گیا تھا کہ سٹریمی آر سے ہیڈر سے کچھ ہوا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا آپ سے کیونکہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے جو سیفٹی پرکوشنز بتائی ہی تھی اباؤٹ اباؤٹ آل دس اباؤٹ انٹرنیٹ جو بھی جو پاکستان میں ایتھیسٹ ہیں ان لوگوں کے لیے کیا سیفٹی پرکوشنز ہونے چاہیے تو وہ ویڈیو کا ویڈیو میرے ذہن میں تھی تو پھر میرے ذہن میں زیادہ سو اگر میں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہوتی تو میرے ذہن میں سوال نہ اٹھتے تو اس وجہ سے آپ نے جو ایک کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا براؤزر کلیئر کریں کروم کر رہے ہیں چاہے سفاری کر رہے ہیں چاہے کوئی اور کر رہے ہیں براؤزر کی آل ہسٹی کلیئر کریں اور سب کچھ دوبارہ لاؤگ ان کریں براؤزر میں کچھ ہو سکتا ہے ورنہ آپ کے فون میں اگر بگ ہے تو وہ اس نے بگ ہو سکتا ہے بگ مطلب براؤزر میں کوئی بگ ہو سکتا ہے فون میں کسی نے کوئی کوئی ایسا اپ آپ نے ریسنٹلی انسٹال کیا ہو یہ آپ چیزیں دیکھیں یہ آپ مجھ سمجھیں کہ سٹریمی آردھے آپ کو کچھ ہونے لگا سٹریمی آردھے کچھ نہیں ہونے لگا آپ نے ہی کچھ کیا ہے یہ بات یاد رکھنا سیئی سیئی آپ نے کوئی اپ انسٹال کی ہو سب سے زیادہ جو پاکستان میں ادھر ادھر آج کل کام ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈروائیڈ کے سٹور پہ اور آئی فون کا سٹور تو سکیور ہے انڈروائیڈ کے سٹور کے اوپر کافی ایسے اپس ہیں جو کہ آپ کو کے اندر ملویر انسٹال کرتے ہیں میں انڈروائیڈی یوز کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ نے ریسنٹلی کوئی گیم شیم تو نہیں انسٹال کی یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا ویب سائٹس براوز کی ہیں آج کل بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں وہ بھی آپ کے جو نا براوزر کے اندر کوکیز بٹھا دیتی ہیں جو کہ پھر کام خراب کرتی ہیں وہ آپ کا ہوم پیج چینج کر دیں گی کچھ اور کر دیں گی یہ ایشوز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس نے آپ کا ہوم پیج جو سیٹ کر دیا ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں سوری آپ کی میں بات مس کر گیا ہوں آپ کا ہوم پیج سیٹ کر دیا ہو ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کروم یوز کر رہے ہیں کروم کے اوپر ایکسٹینشن زرام سے ہو جاتی ہیں انسٹال اوکی اوکی بڑا خراب ہے ٹھیک ٹھیک دوسرا غالب ہے ایمیل ایمیلز بغیرہ چیک کرتے رکھ رہے ہیں جو آپ دے دیا کریں ایمیلز کا بڑی ایمیلز بہت زیادہ آتی ہیں تو میں ساری نہیں چیک کر سکتا میں کیا کروں یہ ایشیوز تو ہیں کئی بار ایمپورٹنٹ بھی مس ہو جاتی ہیں چلے take care اچھا جی اور آگے ہم چلتے ہیں ایوان نکارلی انڈین سیریز is great بہت شکریہ تھنکیو آپ کا اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند وہ آئی ہے بہت اب ہمارا آگے رادہ ہے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آپس میں کہ آگے کیا شروع کریں گے اگر میری طرف سے کام کچھ سلو ہوگا بھی تو اس کے لئے آئے ہوپ کہ آپ لوگ سارے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ظاہری باد آگئی در اور اتنے مسروفیات اب ہے یہاں پہ تو پھر اس کی وجہ سے میں یوٹیوب کو اترا ٹائم نہیں دے پاؤں گا جتنا پہلے دیتا تھا ٹھیک ہے ابھی بھی نہیں دے پارا ہم آگے چلتے ہیں بھائی اور کرسٹین دکھنے جانسواز نے کہا for ڈاکٹر پریٹی ڈی گوپتا a channel called دس پو کمبید کر which do their videos in پنجابی maybe she can try it out ہاں جی کیلئے بلکل جی آپ وہ channel بھی ضرور چیک کریں پرسٹین دکھنے اس ڈائنسواز نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے تو آپ کو سبھی دیکھ سکتی ہیں اور آپ کو پتا چال جائے گا وہاں سے بھی کیا وہاں پہ چال رہا ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے کمبید کرائیٹ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں بتائیے اچھا جی آگے چلتے ہیں بھائی زینزو سے بات کرتے ہیں زینزو کیا حال ہے ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں سناو آپ سر میں تین سرے چار ایشو ہے اس پر مجھے بات کرنیتی تو ایک مانت جالی مسلمان ہونا چاہیے کیا یہ اسلامی بھائیچارے کی شرط ہے کیا خاص کر انڈرٹی اسرائیل فلسطین گزرات دنگی پر پروٹیشت ہوتے جہاں پہ مسلمان راتے ہوتے لیکن بانگلہ دیش میں جو جماعت اسلام نے کیا تھا بانگلہ دیش کے آزادی کے سامنے یا پھر فلال طالبان نے افغانستان پہ حکومت کی وہاں پہ ڈیموکرسی ختم کی عورتوں کے لڑکیوں کے ایجوکیشن کا ایک ختم کیا تو اس پر پروٹیشت نہیں ہوتے تو پھر کہ وہاں پہ جب ظلم کرنے والے جو ہوتے وہ مسلم ہوتے تو پھر اس کی وزہ کیا یہ اسلامی بھائی چارے کی شرط ہے کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی یا کہ مسلمان صرف وہاں پہ کرتے ہیں پروٹیسٹ جہاں پہ مظلوم مسلمان ہو اور ظلم کرنے والا غیر مسلم ہو جہاں پہ مظلوم مسلمان ہو اور ظلم کرنے والا مسلمان ہو تو یہ نہیں بولتے جہاں پہ مظلوم نون مسلم ہو اور مسلمان ظلم کرنے والا وہ پھر بھی یہ نہیں بولتے کہیں بھی دنیا میں انہوں نے کبھی نہیں بولا یہ تو پرابلم ہے ان کی ہپاکرسی تو ہے بالکل صحیح بات جو اسلامی بھائی چارہ کیا بولتے ہو امہ کیا شبد ہے نا ہو کیا اس کی وہ شرط ہے کیا اس ہے مطلب اگر جالیم اگر مسلم مان ہو تو تم کو خاموش شرط تو نہیں آپ کہہ سکتے مگر مسئلہ گیا کہ اسلام کا فریم ورک بھی دیکھا جائے تو اس میں ظالم مسلم ہو اور مسلم مظلوم ہو تو حضرت محمد کوئی حدیث نہیں کچھ مانی پور میں ہندی تو آ گروپ میں چرچ جلائی تے اس پر اسلام بات تو بہت کرتے لیکن جب پاکستان میں چرچ جلائی تے نا کوئی بشاب نہیں بولتے مطلب اس کا نشید نہیں کرتے وہ واقعی پھر وہ 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 سمجھتے ہیں کہ وہ جو چرچ جلائی جا رہے ہیں وہ اسلام کی خدمت ہے سمجھ گئے آپ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں دوسرا مدہ تھا میں نے پیچھلی بار بتا ہمارا پولرائی چل رہا ہے ہمارے مہارشتر میں مہارشت ہوں سمجھ نگر ناشی اور دھاراشو میں چھوٹی موٹی جھڑپے تو ہوئی ہے اور یہ پورو پلان کی طرح ہو رہے دس پندرہ مینڈ میں دیڑ دو ہزار چار ہزار بیٹ نہیں جمع ہوتی دونوں طرف سے تھراغ چل رہا مطلب فکس کر گئے پندرہ مینڈ میں بیٹ جمع نہیں ہوگی دونوں طرف سے جمع ہوتی ایسا بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی دونوں طرف سے جمع ہوتی تین کسی سمبازی نگر ناشی دھاراشو میں پولو جیشن کام چل رہا ہے دوسرا ہوگا ہماری جو سیٹ ہمارے 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 کسی کانگریس اور بیجی پی تھٹ فائٹ تو یہاں دلی ٹنی اور مسلم ٹنی جو ہائے انہوں نے کہا ہمیں کانگریس کو ہرانا ہی اور ہندو ٹنی بول رہا ہے کہ ہمیں بیجی کو جتا رہا ہے ہمارے ایسے لوگوں میں بول رہا ہے ٹنی سب ایک طرف کرو کانگریس کو جتا کیونکہ یہاں کانڈیڈ بھڑکوں واشن چلو کر دیتے دلی ٹنی اور مسلم ٹنی اس کے جواب میں ہندو ٹنی یہ کرتے پھر اس سے ہوتا کیا جو پانی کی پروپلیم ہے ہمارے کس 3,000 دن کے بعد پانی آتا ہے کبھی 6 دن کے بعد پانی آتا دلی ٹنی کہہ رہے ہیں آپ کن کو رہے ہیں جو ٹارکٹ کرتے مطلب کچھ بھی کانگر سے گرہ آن ہے اور جو اپیم کا نارا لگاتے ہے ہمارے بھرپور میں آپ پھر باتا آتا دیکھو مسلم لی اور دلی کوئی تو برام من کو گلام برائیں گے پھر میں آپ کو بولتا دیکھو وہ دلی ٹنی چلائیں اگر بھارت کا بٹور نہیں ہوا ہوتا تو دلی اور مسلم لی ایک ساتھ حکومت کرتے اور برام من بناتے یار یہ تو ان کی غلط فہمی ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں بہت سے لوگ بھی ہوں جو کہ دلی سمجھ نہیں ہوں گے کیا پالٹکس چال رہی ہے صرف کانگرس میں ہی کانگرس ہی کر سکتی ہے مگر میرے خیال ہے دلی جو بہت مارجلیز کمیونیٹی یا اس کے لیے ہمیں اچھے ورڈ ہی یوز کرنے چاہیے برے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم ہم فیس کرتے ہم 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 فیس کرتے وہ تو جو اچھے 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 برے سب سمجھ میں ہوتے سب مسلم برے سب ہندو برے سب برے دلچ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے ہیں جو جس کے پاس رسپانسیبیلٹی نہیں ہوتی آپ اس کو تھوڑی سکتے ہیں کہ وہ رسپانسیبیلٹی میں بھی دو گھوٹ ہوتے ہیں ایک بولتا ہے کہ تم ایسا کوئی بھی کام نہیں چاہیے کہ کسی خطرہ ہو اور کس لوگ بولتا ہمیں اسے کیا لینے دینا جس بندے کے پاس پاور نہیں ہوتی اس کو بہت زیادہ پرابلم کی وجہ تو یہ بات غلط ہے جھڑپے جھڑپے مہینے آپ کو باتایا جھڑپے ہوئی ہیں ایسی جھڑپے ہوتا کیا ہوتا یہ جو ہوتے ہیں جنہوں میں ڈلیٹ نہیں بہت گھبر گند ہوتے مطلب پیسے والے جو عام ڈلیٹ مزدوری کھانے کھانے ان کو اسے کچھ لینے دیرنے نہیں ہوتا اب بہت ایسے لوگ جو بان لیکن پولیٹکس میں جگڑا ہونے کے بعد اب اس میں فیلال کیسا ہے انڈیا میں سب سے پاور پارٹی بیجی پی ہیں بیجی پی کو بیجی پی ڈلیٹ کو یوز کرتی ہے سب سب پٹی کرتے پھر آپ ان کو وہ کہیں نا آپ ان کو سنگی کہیں نا آپ ایسے ڈلیٹ نہیں کیوں سنگی میں جاتے نا برہمان کو ماں بہن پہ گالی دیتے ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمیشہ سے بیجی پی ڈلیٹ کو بھی ڈلیٹ کرتی ہندو مسلم مسائد بہت بار دنگو میں استعمال کرتے ہیں دنگو میں استعمال کرتے دنگو میں کسی آتا ایک طرف ہندو کھاٹی آتا ہندو کھاٹی کسی دوسرے مسلم کھاٹی دونے میں لڑھا آلہ دونوں کا پیشہ ایک ہندو کھاٹی کو کیا لگ مسلم کھا ملات شبدہ استعمال کر رہا ہوں اگر کوئی ہندو کسی ہندو کسی دلیت مسلم کسی 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 پیشہ کسی کا مددہ ہونا چاہیے وہ ایجوکیشنل جاؤب ہونے چاہیے چلیں ٹھیک ہے کوئی اور بات آپ نے کرنی ہے ایک آخری بات ہے ریپ کے بارے میں تھا میں نے خود گئے میرے سوچ بطاروں میں اب بھی اپنے بلاتکار کے بارے میں کہا تھا تو یہ میرے خود کی سوچ ہے بلاتکار کی وجہ جو ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے اور عورت کو انکار کرنے ہے حق نہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جب کوئی بھی مرد عورت کا بلات کرتا ہے تو پہلا کرنے جاتا ہے عورت اس کو اغروت کرتی ہے عورت کے مرضی کے خلاف ریپ ہوتا ہے تو وہ مرد ایک ٹیم اس کو سوچتا ہے کہ اس عورت کو ادھیکاری نہیں ہے اس میرے خلاف کسا جا سکتے اور اگر اسے ہمیں رکنا ہے یہ تو ایک میریٹل ریپ کی ڈیمینشن ہے یہ تو ایک اور چیز ہے نہیں سب طرف ہے میریٹل ہو بھی ایک میریٹل ہو ریپ ریپ ہوتا ہے نہیں وہ اس کی سوچ جو جو یہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو ریپ کیا جاتا ہے یہ اور چیز ہے اس میں یہ نہیں وہ ایکول تو اس کو بالکل نہیں سمجھتے وہ تو اس کے مردوں کو بھی ایکول نہیں سمجھتے جس کی عورت کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں جانسے میں نے چار دو تین لڑکیوں اور ایک عورت مطلب بلکہ وہ اس کی دو بیٹیاں اور ایک بہن جوان اور بیوی یہ ساری عورتوں کا ریپ دس لوگ کر کے گئے سمجھ گئے آپ یہ سارا یہ وہ نہیں ہے وہ عورت انکار نہیں کر سکتی وہ وہاں پہ انکار سننے تو وہ تو ان کے پاس سیکس کی ریکویسٹ لے کے آئے ہی نہیں تھے وہ تو ان کو مارنے آئے تھے ان کو ان کی اوقات یاد دلانے آئے تھے وہ وہاں پہ کر رہے تھے وہ ڈائنامیک اور ہے اس پر میری کا سوچ ہے اگر اسے روکنا آئے تو ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ عورت ایک انسان ہے مرد ایک انسان ہے یہ ہی تو بات ہم کہتے ہیں ہمیشہ میرے بات پورے نزن ہے اس کو رکنے کے لئے طریقہ کیا ہے میرا خود کا ہے میں کانونی تریکھ نہیں بولا سوچ کے طریقے بھی بول رہا کہ ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ عورت ایک انسان ہے مرد ایک انسان ہے عورت کے جسام پر پہلا حق عورت کا ہے اور اسے انکار کا حق ہے اور مرد کے جسام پر بھی پہلا حق مرد کا ہے اس کا بھی انکار کا حق ہے سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو کون کہہ رہا کہ ریپ جو ہے صرف عورت اور مرد تک محدود ہے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں ہے عورت اور مرد تک محدود ریپ تو مرد کا بھی ہوتا ہے بھائی ریپ بچے کا ہوتا ہے سنے نا پہلے سن لیں بات ریپ جو منٹالیٹی ہے لوگ جو اس کو عورت اور مرد کی ڈائنمک سے آپ اسے اسوسییٹ نہیں کر سکتے بچے کا ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہمارے جو ٹرانس جنڈر ہیں جنہیں آپ ہجرے کہتے ہیں یا آپ خواجہ سرا کہتے ہیں ترڈ جنڈر اب کی زیادہ ریپ تو بھائی ان کا ہوتا ہے وہ ایک ایک بندے نے پتا نہیں تیس تیس ریپ پچاس ریپ کروائے ہوتے ہیں بچارے گئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جو سنگید رہے ہیں کہ یہ اس کی سیکشول ڈائمینشن اصل میں نہ ہونے کے برابر ہے مگر انہوں نے کنفیوزن جو مولویوں نے پھلائی ہے وہ یہ ہے یا مذہبی لیڈرز نہیں کہ یہ سیکس کی ڈپریویشن کی بات سے لوگ ریپ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے بھائی ریپ کی ڈائنمک ٹوٹلی دوسری ہے ٹھیک ہے ریپ ایون کے جو میریٹل ریپ ہے اس کی ڈائمینشن بھی جو آپ نے بتائی ہے اس معاملے میں وہیں جا کے بیٹھتی ہے جدر میں پہلے بات کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک ریکشت ہے آپ نے جو شبد استعمال کیا اور شبد استعمال مت کیجئے تھرڑ جنڈر شبد استعمال کیجئے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں میں تو جتنی ان لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ سب کو پتا ہے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہیں کسی کو میں تھرڑ جنڈر بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر ایک لاشٹ بات کر کے جاتا ہوں آپ درو رات جیسے ویڈیو کیوں نہیں بناتے آپ کے اتنا نولیز ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی اس طرح کا کام ہم شروع کریں گے میرا چینل کے لیے پلان ہے ٹھیک ہے اچھی ویڈیوز بنائیں گے ابھی کچھ چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی میں نیا نیا ادھر آیا ہوں بہت سے کام ہوتے ہیں روز جو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اور چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں جنہیں میں نے سیٹل کرنا ہے پہلے اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کو ابھی پہلے تو میرے پاس دیکھیں پہلے جو میں یوٹیوب سے پیسے کماتا تھا وہ مجھے اپنے نئے یوز کرنے ہوتے تھے ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے یوٹیوب کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب مجھے یوٹیوب کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ڈیفنیٹلی وہ پیسے واپس یوٹیوب پہ انویسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی اتنی وہ نہیں ہے بات یہ کوئی نہیں ہے یہ چینل جو ہے نا یہ اس کے لیے میرے پاس پلائنز ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ لائف سٹریم جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے صرف ایک انٹاچ رہنے کا طریقہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں چینل پر کام کر رہا ہوں تو سیدھی بات یہ ہے کہ میں چینل پر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ نے بھی میرا کام دیکھا ہوا ہے جب میں کوئیلٹی کی ویڈیوز بناتا ہوں میں کیسی بناتا ہوں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کس کوئیلٹی کا کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ پرابلم نہیں ہے جس دن بھی مجھے کرنا ہوگا میں واپس کر لوں گا ابھی کچھ اور چیزیں ہیں جو میں نے کرنی ہے میں نے کچھ اپنی لائف یہاں پہ سیٹ کرنی ہے کچھ اور چیزیں ہیں جب وہ ہو جائیں گی جب میں تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں گا ہو سکتا چھے میں نہیں لگ جائیں ہو سکتا سال لگ جائیں اس کے بعد پھر پراپرلی کام شروع کریں ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی بہت سے چیزیں ہیں جنہیں اور کو بھی ہاندل کرنا ہے ابھی یہ ایک لائف دوز لائف سٹیمز چل رہی ہیں مگر یہ دو بڑی دیر نہیں رہی آئی ٹائم آ گیا کہ یہ شاید اگلے ماں سے ایک رہ جائے گی بس پر ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں سے انتا چرینے کے لیے ایک رہ جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ آہا سمجھ رہا سو ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویڈیوز اچھی کسی بنتی ہیں تو آپ ویڈیوز والے چینل پر جائیں آپ کو نظر آ جائیں کہ اچھی ویڈیوز کتنی میں نے بنائیں گی ٹھیک ہے میں کوئی ٹونیوں کی اور دیکھیں میرا کوئی ٹونیوں کے ذریعے اپنا پیٹ پالنے کا تو موڈ نہیں ہے نا کہ میں ٹونیوں کی گھوسکانی شروع کر دوں اور ان کی ویڈیوز بناتا جاؤں اور جی میں ہندو تبا کی اور میں موڈی کو اچھا کہہ رہا ہوں اور میں جو وہ مطلب اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ جو ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ دن بھی آپ دیکھ لیں گے خود ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ انسان اچھی بات کر کے بھی اپنی ویورشپ اپنی فالورشپ وہ لے سکتا ہے وہ مجھے آتا ہے مجھے پتا کرنا آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم کر لیں گے نو نو ایشو اٹھال ٹھیک ہے شکریہ سر ٹھیک ہے بائے بائے اچھا جی تو آگے ہم چلتے ہیں جی ایم جی نے کہا بھائی میرا my sleep apnea is gone دو snoring ہوتی ہے after losing 8-9 kg in the last 3 months due to work related stress and intense physical activity exactly وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر weight lose کیا جائے مگر میں جب 80 kg پہ بھی تھا تو تب بھی میرا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو میرا میں usually 90 سے اوپر رہتا ہوں عام طور پر 91-92 میرا بزن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ تقریب ان کو پانچ کلو اس سے زیادہ ہے جتنا میرا ideal weight ہونا سے مگر میں 80 پہ بھی رہا ہوں میں اسے لنکا میں جب شروع میں آیا تھا تو ایک time پہ میرا weight 78 kg بھی تھا ٹھیک ہے مگر sleep apnea تب بھی نہیں گیا تھا شاید snoring بن گیا ہو apnea نہ ہو i don't know مگر یہ ہے کہ ہاں تو صحیح تب بھی تو you are lucky کہ آپ کا ہٹ گیا اس وعی سے اور ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کا ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے تو میں تو کرتا ہوں زبردست ہے اور physical activity تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اچھا جی تو صدھارت نے ایک سپر سٹیکر بھیجا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ سپر سٹیکر صدھارت نے بھیج دیا بہت شکریہ آگے ہم چلتے ہیں جی کولر تو بڑے اچھے چھے آئے ہیں میں ابھی کرتا ہوں بات سب سے مسلم apologetics ہیلو ہیلو unmute کریں کرو بھائی unmute مسلم apologetics ہیلو آواز آ رہی ہے ہیلو بھائی ہے کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی جی میں اچھا ہوں اچھا میرے کو کچھ questions پوچھنیت آپ کو آپ نے ایک بار اپی جینیتک کی بات کری تھی کی جیسے مان لوں کی ایک نا چائنا کا برسن ہوگا اگر مان لوں کوئی گولڈ ریجن میں جاتا یوروپ کے تو کچھ پانچ دست پانچ چھے جنریشن کے بعد وہ یوروپین ٹائپ کا ہو جائے گا آپ نے پر ایکسپلین کریں گے جیر کہ میں نے اپی جینیتک کی بات تو نہیں کی تھی پانچ چھے جنریشن کے بات میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یوروپین ٹائپ کا ہو جائے گا ایڈونٹ ریمیمبر دیٹ ای ایور سیڈ دیٹ یا تو ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے کہ اس ریجن کی حضاف سے چینج جو آتی سکن کلر تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا یووی ریڈییشن کام ہو تو پھر ہوگا ہاں ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ پانچ سو سے ہزار سال بعد اگر کسی گرم علاقے سے لوگ ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں تو ان کا سکن کلر لائٹ ہو جاتا ہے یہ کی ہوئی ہے ہم نے بات اچھا تو پھر یہ جو امریکہ میں جو سلیو لوگ ہیں ان لوگ کیوں نہیں ہوا کیونکہ انہیں پانچ سو سال بھی تنی ہوئے نا تو یہ تو صحیح بات ہے جب پہلے افریقہ سے لوگ یورپ گئے تھے تو ان کی سکن ڈارک ہی تھی مگر یورپ جانے کے بعد پھر ہوتے ہوتے ان کی سکن لائٹ ہو گئی کیونکہ ڈارک کلر کے لوگوں کی سروائی بل مشکل ہوتی ہے ہائیر لیٹی ٹیوڈز کے اندر جہاں پہ یو و جہاں پہ سورج کام نکلتا یا سورج کی ریڈی اتنی زیادہ ہائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کا کوئی اگزیمپل ہے آپ جانتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جب پہلے ایورپ گئے تھے تو وہ ڈارک سکن ہی تھے یہ جسے کی سعودی عرب نے جو لیا ہے اپنا سٹیپ دی را ڈی ری ری یعنی وہ بننے کے لیے ریشنل بننے کی لیے تو میں اس کوئی بڑا ایکسائٹی نہیں ہوں یار لوگ اس سے بہت ایکسائٹی ہوتے ہیں ایم بی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ بھائی وہ اپنے مطلب کے لیے اسلام چھوڑ رہے ہیں تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنورلی اچھے بن گئے نہیں بن گئے ان کے ملک میں آج بھی ایم بی اس کے ہوتے ہوئے بھی بہت گندی قسم کی ہیومن رائٹ اب یوز ہوتی ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں لوگ بنگلہ دیش سے پاکستان سے انڈیا سے جو در دمیسٹک ورکرز کے ساتھ وہ کرتے ہیں فلپین سے گئی ہوئی عورتوں جو ریپس کرتے ہیں وہ آپ مار رہی ہیں وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے سعودیہ میں یہ بھی رہا کہ آپ کو پتہ کہ ان کے شاہ کو اس کے بتیجے نے گولیاں مار دی تھی اور اس کے بعد دوسرا بھائی کی لائن سے پھر شروع ہو گئی تھی یہ کام سعودی ریپیا کے بارے میں بھائی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ایم بی ایس ایم بی ایس تو بڑا جاہل آدمی ہے اس نے ایک جنرلسٹ کو گولی ایک جنرلسٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اس کی لاش گائب کروا دی آپ بتائیں مجھے ایک انسان دمان سے بات کر رہا تھا شوگی نے کون سے سعودی ریبیا کے وہ کروا دیئے جو بچارے کو اس طرح مار دی چاہے وہ جیسا بھی تھا یہ کرنے کا اس کو رائٹ تو نہیں تھا نا تو یہ لوگ جو اس کو اچھا انسان کی تو میں نہیں دیکھتا یہ یعنی اتنے یعنی stupid type کیوں ہوتے یعنی جو top leadership تاکہ اتنا بڑا leader ایسی decision کیوں لیتا بڑے بڑے project بنانا line جو کی دمی unrealistic اور ecologically بھی خراب ہے میرے خیال میں جو line مالا project ہے جس طرح سے دبائی نے ورل ڈائلینڈ بنائے تھے اس کے اندر potential ہے ویسے ہی نا کام ہونے کام ہوگا کام ہی آپ کے نہیں we don't know ٹھیک ہے only time ایران ایراق اور جن کی یعنی ایتنی ریچ ہسٹی رہی ہے mesopotamia سے اور بغداد جسے اتنی بڑی بڑی تو اگر مال لوگ نکل جاتے ریشنل لزم اور ایتھی اسم کی طرف سے تو یہ اپنی روٹس کو کریں گے اور کریں گے کریں گے مگر یہ بات یاد رکھیں اپنی روٹس کو تو embrace کر سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جو اگر فرض کرو کہ اسلامی دنیا ایکسٹریمزم سے ہٹ جاتی یا گلوبل سرکل میں آ جاتی ہے تو گلوبل کلچر یہاں پہ پھیلے گا آپ یہ مت سمجھئے گا کہ وہاں پہ کوئی جا داریس کو یا زرک سیز کو سیلی کرنا شروع کر دیں گے نہیں گلوبل کلچر وہاں پہ پھیلے گا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اپنی ہسٹری کے ساتھ دوبارہ سے لائن ہو سکتے ٹھیک ہے سمجھ گے آ یہ دنیا میں کلچر دھیرے دھیرے جو ہے جیسے کہ ہم دیکھ ہیں جین پان سب تو بہت کامن ہو گئے یہ اکھر کلچر کہاں گئے یہ گلوبل کلچر ہے یار ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے یاری بات ہے یورپ اور ویسٹ اور کوریا اور چائنا جو وہ اپنا کلچر نہیں لوگوں کو دے رہے ہیں چائنیز فوڈ جو آپ کھا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا کلچر نہیں آگیا آپ کے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ یہ مجھ سمجھ کہ کلچر صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں چائنا والوں جیسے اگر وہ پرانے پرانے ان کے روبز پہنیں گے تب ہم چائنیز کلچر فالو کہا رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ ان کی movies دیکھ رہے ہیں ان کا music سیکھ رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ jeans اور pants اور suits جو ہیں یہ تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کسی کا بھی کلچر یورپ کبھی پرانے کپڑے دیکھ جائیں تو وہ ایسے تھوڑی تھے ٹھیک ہے یورپ was a totally different kind of place اس time اور طرح کا fashion تھا اچھا آپ realistic future کیا دیکھ رہے ہیں یعنی اگر آپ کو bet لگانی ہو اپنی لگوں گا کی جو ہو ہے next developed country جو ہوگی middle east میں وہ کیا ہوگی islamic extremism سے بچ کر اور یعنی corruption سے بچ اور بڑی economic policy لاکر کون بن سکتا ہے یہ تو کسی پہ نہیں لگاتا ہاں ٹھیک ہے middle east میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی country ایسا نہیں ہے جس کے اندر potential نہ ہو کہ وہ proper democracy بان سکے مگر middle eastern countries اصل میں democracies ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو arab spring ہوا تھا arab spring کے results کو اچھے نہیں نکلے ٹھیک ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا جالب بھائی میں ایک بات example بنتا ہے ایک اچھا country اسرائیل ایک اچھے country اس لیے بنتا کہ وہاں پہ apartheid exist کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ اسرائیل اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل اصل میں ہم middle eastern countries کے human rights violations کی بات کر رہے ہیں مگر اسرائیل کی human rights violations اس سے بہت زیادہ ہیں مسلم countries پینٹی پرسنٹ جہاں پہ پیلسٹینینز رہتے ہیں جن کے گرد دیواریں گئی ہیں جن کے پاس mobility نہیں ہے جن کے پاس economic opportunity نہیں ہے جن کو پانی نہیں proper طریقے سے ملتا جو دکان نہیں کھول سکتا جو گاڑی نہیں رکھ سکتا جو اپنے بچے کو اس school میں نہیں بھیج سکتا جس school میں اسرائیلی کے بچے جا جو پاکستان کی آرمی کا ہوتا ہے سب کچھ اچھا اچھا ہوتا ہے سارے برابر دکھائی دیتے ہیں مگر باہر والوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک فیلسی ہے دیکھو اندر تو سب اچھا اچھا اندر کا مسئلہ ہی نہیں باہر کا مسئلہ ہے ہاں ریٹرننگ کس کے اوپر لگائیں گے میں کسی پہ لگا رہا یہ آپ کیا بچوں مجھ سے پوچھ چلیں آپ اپنیون جانت نہیں بھائی کیونکہ ہیومن رائٹ وائیلیشنز وہاں پہ بہت ہوتی ہیں اور دوسری بات ہے ایراب کنوٹ بکم اسرائیل پرائم مینیسٹر ٹھیک تو پھر آپ کیا سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان یا اسلامی سٹیٹ سے بہتر ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب مجھے بھائی بھائی یار دنیا کے دس بڑے کریمیللز کھڑے کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ کس کیوں معید ہے وہ بڑا اچھا نکلے گا تو یار اس کا جواب میں میں کس بات پہ کہ ایک رنگ زیادہ گورا ہے اور ایک کٹ زیادہ لمبا ہے اور ایک زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے اس بات پہ بتاؤں کہ جی وہ بہتر ہے دوسرے سے یار ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا جی آگے مومو نے ایک سپر سٹیکر بھیجا تھا بہت شکریہ مومو آپ کا ابسٹریکٹ آٹ سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو سر کیا حال ہے ٹھیک تھا آپ سنائیں آپ کے کیا حال ہے بس سر چل رہے ہیں حالات اچھے ہیں بس ابھی تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں اچھا تھوڑا سیکھ اچھا آپ نے تو پہلے بھی ایڈوائیس کی تھی بٹ وہ بات ہے جو نیا نیا چیز ہوتا ہے وہ سنتا نیا بات کو جذبات میں لیتا بات رہے ہیں لوگوں سے جو آپ کے پرانے دوست تھے نا آپ کچھ سوچ کے سمجھ کے کہہ دیتے کچھ بات ہیں تو آپ کو نا ان بات تو کچھ نہیں کہتے بٹ اپنی پرسنل رجل نکالتے ہیں بات سے یہ بات تو ہے نا آپ کو یہ دیکھ ہے کیونکہ یہ پرابلم بہت بڑا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے سر ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا وہ الگی بی ٹی کمیونٹی سے بھی کے پاس تھے نہیں اس کی وائف خود ایک عالم ہے تو میں نے اس لئے اس سے پوچھ لیا تھا کہ کیا پتہ کوئی جواب نکلے گا بہت شروع شروع کا ٹائم تھا یہ جواب کو میں سنو سنو سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اس سریعت کرے گا بیچ میں بہت سار آپ پہ پر پر ایشیو تھے تو ان کو لے کے اس نے اب ہا کے ریسنٹ کیا بولوں میں ایک پولیس والے کو میرے بیچے لگایا اور گن پوائنٹ کے اوپر ریکھ ہیں یار کیا یار آپ کو سر میں نے کوشش تو کی تھی کہ میں مطلب نکل جاؤں وہاں سے بھٹ ہوا دمیس کچھ بھی نہیں بس اس کے لابر کیا کر سکتے ہیں جو ہونا تب وہ تو ہو گیا اور یہ یعنی آج میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ٹرانس جنڈر یا ہوموسیکش کمیونٹی چلے اب ہوموسیکش کو اس میں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے آپ نے جو کچھ آج تک بات کی ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا بچے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں صرف عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں صرف عورتوں کے تو نہیں ہوتا ہے ادھر مردوں کے بھی ہو رہے ہیں ادھر ہوموسیکش کے بھی ہو رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بات سن کے میں کیا کہوں میرے پاس تو ورڈز ہی نہیں سر میں اس صحیح امیر نہیں تھی کہ وہ اتنا گرے گا سر میں چاہوں نہ بھی جا کہ اس کو وائف اس کے حفیظ بتاؤ اگر اس کی سٹارٹ تو ایسے لیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب جب میرٹ بندہ ہوتا تو کسی کے ساتھ مو مارتے تو لوگ تو شک کر جائیں پوچھتے ہیں آپ علاقے کے ناظم کے درحال بن جائیں تو پھر آپ تو سمجھ جائیں بس بات ہو اور بندہ جماعت اسلامی سے بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ناظم تھا میرے پیچھے پڑھا تھا میں نے اسے کبھی لفٹ نہیں کرائی یہ اس کا دلال بنا تھا کوشش تو میں نہیں دور ہو جاؤ اس کو میرے راز پتا تھے جو آپ کو بتائیں بینگ ایتیز جو آپ کوششن کر لیتے غلطی سے تو شروع شروع آپ مجھ سے پرائیویٹ کونٹک کریں ایسے آپ کے لئے اور مسئلہ نہ بن جائے یہ بھی تو سوچیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیزوں کو لائٹ لی بہت زیادہ میں سمجھ رہا تھا کہ اپنے سن لیتے اپنے بہت بڑے بغیر جتنے بھی کوئی بھی کسی سب بھی نہ نہ کریں یہ بھی بات آپ نے صحیح کہ آپ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے میں بس آپ یہ کہوں گا میں کیا کہوں گا آپ کی بات کے لئے آپ کہیں ریپورٹ بھی نہیں کار سکتے آپ کچھ نہیں کار سکتے تو میں تو آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ کا کہیں ہاتھ پڑتا تو پاکستان چھوڑ دیں چلے جائیں سر وہ مجھے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس میرے پاس ایسے کوئی ایویڈنس نہیں یہ اس نے انڈائرکلی کروایا اگر ایویڈنس ہوتے تو اس کے پاس کوئی ایویڈنس میرے ذہن میں جا کے اس پولیس والے کا نام آکے ذہن میں پہچان لیا اس کو اس کے پیچان بھی نہیں پھاتا اس کی میرے پیچان بھی نہیں پھاتا یہ میرا دماغ کام کر رہا تھا جو میں نے سوچ لیا کہ اس نے پہلے اس کا نام لیا اس نے پہلے بھی کسی کو بلیک تو کسی بھی ٹرس کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ چاہے وہ مسلم فرق نہیں پڑتا انسان جو مریل کرپٹ ہوتا ہے اس کی چیز ضرورت نہیں ہو تھی بس میں آپ سے کیا کہوں آپ جس سیچویشن سے گزر رہے ہیں اگر آپ کو کسی کانسلنگ کی ضرورت تو مجھے بتائیں پھر میں بات کروں گا کرواتا ہوں کسی سر میں تو اس لئے بہت ٹائم بات آیا ہوں اس کی وجہ یہ بڑے 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 سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں صاف سیدھی بات کروں میرا پارٹنر تھا مجھے فرر نہیں پڑتا تھا جب وہ گن پوائنٹ پہ ہوا نا تب پتہ لگتا ہے انسان کو کیا ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ یہ پولیس والوں کو مجھے پتہ نہیں کیا ہے میں جب بہت عجیب سا لگتا بس پاکستان پولیس ہمیں پتہ ہے سب سے بڑے کریمینل پاکستان میں پولیس والے خود ہیں ٹھیک سر ان سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لئے میں اس کے سامنے دھیمہ ہو گیا تھا ورنہ اس سے بھی لڑ لیتا میں اس کو کرنے نہیں دیتا اس کے پاس پتہ نہیں دو تین پرسنل اور انفرمیشن تھی تو صرف اس کے مطلب ایڈریس تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے گھر پہ آ جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو تھا تو بھسات اس نے مجھے لیا تھا اپنی جگہ پہ اور یہ سب کو جار اس نے بچھا کے پہلے سے رکھا ہوا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کر رہا ہے بس آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کو آپ لوگوں کو کو ساتھ نہیں ہو جس کا مطلب یہ نہیں سے کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دو تین cases دیکھ کے popular cases دیکھ کے سمجھتے کچھ بھی نہیں بقاعدہ نے میم چینل بنائے اس نام کے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے گیزم تو دور کی بات اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ سارے سارے تھرکی بچے بھائد ہیں یہ وہ ہیں اور ان کے آپ جا کے پرسنل گروپ میں دیکھیں کس کس کی ویڈیو نہیں ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹک 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 آکرز سارے کے سارے ان کی ویڈیو شکار ڈھونتے ہیں بکاعدہ اس کو پھر پکڑتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایسے ویڈیو بناتے پھر مجھے نہیں پتہ ان لڑکوں کے ساتھ بات میں کیا ہوتا میرے تو انہوں کوئی ویڈیو ایسا کریں یہ بات آپ مجھ سے پرائیویٹ میں کریں ٹھیک ہے کافی ساری لوگوں کے سامنے ہوگی مگر یہ باقی کی چھوڑیں پرائیویٹ میں کریں پھر بات آپ سے کروں ٹھیک ہے ٹھیک میں آگے پیچھے چیزیں دکھائی دیتی رہتی ہیں کہ یہ پاکستان جہنم جب میں کہتا ہوں کہ بان چکا ہے تو آپ جو سب سے پیسے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھیں ہوموسیکشل سے پوچھیں بھیگ مانگنے والی عورتوں سے پوچھیں بھیگ مانگنے والے بچوں سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے ٹھیک ہے دنیا میں ہر جگہ جو یہ سارے ریکٹس ہیں نا چائل بیوز کے یہ بھی چلتے ہیں پاکستان میں بی بی سی کی ڈاکی بھی ہے جس میں ٹراک ہوتیل پر یہ ریکٹ چلتا ہے ٹھیک ہے جو ٹراک ہوتل ہوتی ہیں نا جہاں پہ ٹراک ڈرائیور آکھ رکھتے ہیں وہاں پہ یہ ریکٹس چلتے ہیں اور ادھر سے بچے جو ادھر یوز ہوتے تھے ان کو ایچ ایوی ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ بات ہے بھائی بہت برے حالات ہیں اچھا جی چلیں ہم آگے چلتے ہیں محمد باسے تلی ہیں کوئی ان سے بات کرتے ہیں ہلو السلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں شکر اللہ با آپ ٹھیک ہیں ٹھیک 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 کیا بات کریں اچھا جی آپ کی ویڈیو تو بہت کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں میں کافی ٹائم کیا لگت تار ہی دیکھ رہا تو کہ اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آواز آرہی ہے میری آپ کو آرہی ہے کریں بات اچھا ہم لوگ کہتے ہیں ابھی کہ نماز کا جیسے پہلے کا بھی تھا اس کے بعد روزے کا بھی تھا اور بھی کافی ساری چیزوں کا تھا اور وہ پھر ہمیں اسلام میں بھی ملا ہے تو ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو شاید اس میں ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں تو پھر بیٹی کو بیٹے کی برابری کیوں نہیں ملی کیونکہ بہت سے مذہب پہلے بھی تھے جن میں بیٹی کو بیٹے کی برابری تھی اسلام وہ بھول گیا بلکل پھر آپ بتائیں اسلام اگر مکمل دین آ تو بیٹی کو بھی مکمل برابری ملنی چاہیے تھی مرد کی اور پھر نبی اتنے نبی اللہ نے مرد بھیجے حضرت محمد اگر ایک عورت ہوتی اور حضرت دی جائے مرد ہوتی تو کیا چلا جانا تھا ایک عورت نبی مطلب اللہ کا پیغام کو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا اگر ایک عورت پر نازل ہو جاتا اور وہ دنیا کو سنا کیا ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اللہ کا پیغام مکمل کیسے بھی اور اللہ چاہتا تو ایک عورت پر نازل کر بھی اپنا پیغام مکمل دور پر دے سکتا تھا بلکل اچھا جی ابھی آپ سے پہلے جو لائیو آئے ہوئے تھے انہوں نے باتیں کی ہیں تو میں بھی پاکستان سے ہوں تو مجھے بھی داری لگ رہے کہ میں نے کہ ایسی باتیں کر دی تو پھر رولا نہ ہو جائے بھائی جو بھی دوست اپنے پاکستان میں ہیں آپ مسلمان میں مسلمان ہوں اور شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم لوگ ایک ایڈم بھائی بھی ہیں اور آپ بھی ہیں تو آپ اگر جو بھی باتیں کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کی دیادہ کتاب سے باتیں کرتے ہیں ہماری وہ ایسی نہیں ملتی تفسیر میں بھی یا حدیث میں بھی ضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی توستی ہے جنہوں نے ان کے آگے سجدہ کی ہے اور سجدے میں سر کٹایا ہے چلیں وہ تو بات ٹھیک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باتیں آپ کو لگتا کہ نہیں ہے مگر جو قرآن پر ہم باتیں کرتے ہیں وہ تو آپ کی بھی ہیں بلکل یہ حضرت حسن اور حسین کے پاس لونیاں تھی ایسا تو نہیں اگر نہیں تھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانسیپٹ اس ٹائم تک تھا اس کے بعد ختم ہو گیا نہیں کوئی نہیں تھا اس ٹائم بھی اور آج بعد میں بھی تھا فاطمی خلیفوں نے کیا نہیں تھی لونیاں رکھی آج بھی جو بچ ہاں انہوں نے بھی رکھی ہیں تو انہوں نے کیوں رکھی ہیں اس لام کے مطابق غلط تھی تو انہوں نے کیوں رکھی ہیں اور شیعہ اسلام کے مطابق بھی ٹھیک ہیں نتائر نکائے متائران میں کری جا رہے ہیں ٹھیک کری جا رہے آپ دیکھیں اس میں بھی کچھ شرائط ہے نا اب ایسے تو نہیں کر سکتے رسول رسول کے مطابق ہے جائز بعد میں ہو ہے حضرت علی نے کیا تھا نا مطابق 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 پیدا ہو گا تھا اگر دیکھا جائز حساب سے تو مطابق کرنا جائز ہوگا اس کے بندہ زنا کر لے تو مطابق زنا ہی ہے نا اور کیا ویسے آپ بس دو بول پڑھ لیں تو خیق ہے نہیں اب مطابق مطابق کرتا تو اس کو نامہ نہیں بس ٹھیک ہے یار کرا دور عورت آپ اس میں سیکس کرنا چاہیں تو کسی گواہ کی ضرورت تو نہیں ہے ان کی مرضی کر لیں تو کر لیں گے کیا ہو جائے گا بس سوسائیٹی کو تھوڑا نرم ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ کر رہی ہیں تو ان کی مرضی یہ پھر ہمارا پھر انوارمنٹ یہ ایسا ہو گیا کیا کہہ سکتے ہیں انوارمنٹ کے اوپر آپ ہر چیز بلیم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھی گا نہیں معاشرہ جیسے اگر ویسے یہ آ رہے تو پھر اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں بھئی معاشرہ سیکھ میں سمجھتا تھا کہ بھائی خدا تو پتہ نہیں دنیا کے جہنم میں ڈال دے گا آج تو نہیں میں سوچتا آج میں پڑھا تھا تفصیر ابنی کثیر کی اس میں وہ سورہ کلم کی تفصیر بتا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ہے نون کا مطلب مچ لی ہے پر اب ہمارے دیکھیں اب یہ بندہ در کنفیوز ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے فقہ جعفریہ بھی لوگوں کا بنائی ہوا اسلام ہے اور فقہ ہنفی بھی یہ بھی یاد رکھنا دونوں ہی آپ ان کو امام کا نام دے دیتے ہیں وہ دوسرے وہ بھی ان کو امام کا نام دیتے ہیں وہ ان کو چلاتے ہیں آپ ان کو چلاتے ہیں آپ جو ہیں وہ مجھ کے اوپر نیپوٹیزم پر یقین رکھتے ہیں کہ آل رسول سے کنیکشن ہونا چاہیے امام کا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ تو وہ نبی اور نبی کے بعد آل رسول کو چل کے لے رہے ہیں نا چلیں پھر ٹھیک میں آگے چلتا ہوں لوگ تو آج بہت ہیں مگر اب ظاہری بات ہے ہم بالکل لینڈ پہ جا رہے ہیں اور میں بس ایک دو اور لوگوں سے بات کروں گا اچھا جی آگے چلتے ہیں صدارت سے بات کرتے ہیں صدارت کیا حال ہیں بھریاں بھریاں آپ صحیح ہیں سر میں ٹھیک میں ایک دم ٹھیک ہوں اچھا دیکھئے میرے کو آپ سے ایک question پوچھنا تھا تو آپ کی 14-15 سال کی for atheism اور science کے لئے جتنا بھی پڑھا ہے اس کا پورا ایک بہت اچھا سا ایک لے پورا conclusion آپ مجھے اس کا answer دیجئے گا دیکھئے جیسے ابھی آپ جانتے ہیں انڈیا میں 500 سال کا ایک مسئلہ تھا جو ابھی solve out ہو گیا رام مندر بن گیا آیو دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ جو رام مندر بنا ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا اور ایک بہت ہی important ritual ہوتا ہے جس پوری دنیا کے سو کہوں سے زیادہ ہندوز کا سیدھا سیدھا سینٹیمنٹ وہ کچھ بہت دیر تک کچھ مندر پڑھتے ہیں بہت دیر تک ایک ساتھ وہ پڑھتے جاتے ہیں اور اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے جان یہ کرنے کے complete ہونے پہ اس مورتی میں جان آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی جتنی بھی سٹڈی ہے سائنس کے لیے evolution بھگوان نئی ہے آپ جس طرح ایسے christian کے بات ایک atheist بنیں اس کا پورا ایک لے کر کے surrounding around the globe آپ مجھے اس کے اوپر آپ کیا comment ہوگا as an atheist پران پرشتہ کے اوپر مورتی میں جان آ گئی ہے پورا منطر پڑھا اور پران پرشتہ اس ریچول کو کہتے ہیں جس کے ترنے کے بعد مورتی میں جان آ جاتی ہے اور یہ صرف رام منطر پہ نہیں جو اور بھی جیسے اس کون جو ہے پورا empire جو abroad امریکہ میں بھی کھل گئے اس کھون کیسے کریں گے منطر پڑھنے سے پہلے مورتی ڈیڈ تھی پڑھنے کے بعد live ہوگی یہ کیسے کریں گے مطلب identify کیسے کریں گے یہاں کوئی طریقہ ہے تو کر دیں ایکچوال میں طریقہ تو کوئی نہیں ہے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ جان آئی بھی نہیں ہے بھکواز ہے ریچول بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں پھران پھر ایکچوال میں سنس کوئی نہیں ہے رام مندر میں وہ کی گئی ہے رام مندر میں جو وہ کی گئی ہے تو جو جار جو مٹھ جن کے پندت ہیں وہ تو مانے ہی نہیں ہی یہ تو incomplete temple کی اس نے inaugural کار دیا تو یہ تو بات غلط ہے ایسا ہی ہاں وہ تو موڈی کے اوپر بھی question اٹھا رہے تھے کہ اس دھرم کو بلانگ نہیں کرتا تو اس کو آنا نہیں چاہی انا گریشن کے لیے یہاں تک پہنچ یا تھا ایسا بھی ہے ہونے کے بعد مورتی کا structure یا کو change ہو جاتا اس کی آنکھیں جھبکنے لگتی یا کچھ ہوتا ہم کہتے بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مورتی ویسی کی ایسی ہم ہم اوکی 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 ٹھیک ہے اچھا دیکھیں آپ سے کوئی بات کچھ نہیں تھی سر میں ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ 2050 کے around سائنٹس کے ایک ٹیکنولوجی بنا چکے ہوں گے جو نون ویج ہوتا ہے جو میٹ کنزیوم کرتے ہیں جو مطلق ایک چیز ہوگی جو نون ویج کا ٹیسٹ ہوتا ایک دب ہنڈر پرسنٹ ویسا ہی اس چیز میں ہوگا لیکن وہ نون ویج نہیں ہوگی آنیمل کو اس کے لئے مار نا پڑے گا ہاں وہ نون ویج ہی ہوگی کیونکہ یہ بات یاد رکھیں ابھی دنیا میں یہ آ چکا ہے ایک پچھلے دنوں ٹائٹل کیا گیا تھا ورلڈ ہیلدی ایسٹ بیف اچھا وہ بیسیکلی لیب گرون تھا یعنی اس کے لیے کسی جانور کو نہیں مار نا پڑا تھا لیب گرون تھا لیب کے اندر میٹ کے سیلز کاؤ میٹ کے سیلز کو کلچر کیا گیا تھا اور وہ ایک کلچر کے تھو وہ بیف کے پیس کی طرح بن گئے اور اس کو فرائی کر کے پھر لوگوں کو برگر بنا بنا گئے اچھا اچھا یہ ایک دو پرسنٹ آ چکا ہے بیس پچھے سال میں پورا گرون دیس سال بعد باقاعدہ انڈسٹری ہوگی لبارٹریاں لگی ہوں گی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوں گی جہاں پہ گوشت کو گرو کیا جا رہا ہوگا اس کے ویسٹ بھی سب سے کم ہوگا اس کے ایشوز بھی سب سے کم ہوں گے اس کو اور ہیلدی طریقے سے مینٹین کیا جائے گا کہ جار اس میں اتنے نیوٹریشنز ہیں اس میں فیٹ کونٹ اتنے ہیں یہ امریکہ میں بھکر آئی اچھا اچھا یہ بھکر آئی ہے امریکہ میں اوکی 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 یہ یہ آ رہا ہے اور پھر یہ جو ویگن لوگ ہیں جو اتراز کرتے ہیں وہ جو انور مارنے پڑتے ہیں وہ ختم ہو جانا آپ کو میں یہ بھی میں اور آپ ایک ایج ہیں میں بھی سال 39 کا ہو جانا ہم اگلے بیس پچھے سال میں آئی ہم 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 بیس پچھے سال میں زندہ رہ جائیں تو آئے سر بالکل زندہ رہوں گا روز سبھا ایکسرائز کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھانک تھانک بس ایک بندے سے اور بات کر لیتے ہیں باقی ہمارے لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے یہ عبداللہ ہیں کوئی ان سے بات کر لیتے ہیں عبداللہ سے بات ہونی گئی پھلے ہلو انمیوٹ کرو بھائی ہلو نہ بھائی ان سے پھر بات نہیں ہو سکتی جالے اے سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہم ہلو گالے بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک شاک ہاں جی کیا بات کریں گے مجھے آپ سے بات کریں تھی دیپریشن کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ دیپریشن کیا ہوتا یہ مطلب میں جہاں پہلے میں بتا دوں سائنٹیس بولتا ہے کہ دماغ میں کچھ کیمیکل کا ایم بیلنس ہوتا ہے سن پا رہے ہیں مجھے ہاں جی ہاں جی دیکھیں کچھ حالوں ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کی ایکٹیویٹی اس کے موڈ کے لیے ریسپونسبل ہوتے ہیں جب وہ کم بنتے ہیں تو وہ دیپریشن ہوتا ہے اگر انسان جنگی میں جو انسان چاہے وہ ایسا ہو رہا ہو تب کی دیپریشن ہو سکتا ہے دیکھیں اہم طور پر نیگٹیو تھوٹس جو ہوتی ہیں وہ انسان کی سلیپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اس کے ایٹنگ پیٹرنز کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور پھر یہ چیزیں ساری برین میں ریلیز ہونے والے ہیپی ہارمون سیراتون اوکسی ٹوسن دوپامین ان کی ریلیز کو افیکٹ کرتی ہیں پھر جب یہ کم ہوتے ہیں پھر وہاں سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دیپریشن میں جب یہ کم بھی ہوتی ہے مگر ظاہری بات ہے جب انسان آپ کو پتہ ہے جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اس دیا آپ کھانے پڑتے ہیں آپ پتہ کہ دیپریشن بہت بڑی دیپریشن کی ریزن ہے کیونکہ انسان پہلے ہی نیگٹیو تھوٹس میں چل رہا ہوتا ہے اوپر سے وہ فاسٹ پوڈ کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر نیوٹرینٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس جن میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو کوئی دکت نہیں سب کچھ ٹھیک ہے جو آپ پتا کہ دیپریشن یہ نہیں ہوتا دیپریشن جو ہے وہ بیولوجیکل بھی ہوتا کچھ لیولز پہ تمہیں اور کے پروبلمز وائٹامین ڈی کی کمی یہ چیزیں بھی انسان کو دیپریشن تک پہنچا دیتے شکریہ 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 جلیں ٹھیک ہے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے پنجابی ہومنیس سے بات کرتے ہیں اور بس ہینڈ کرتے ہیں باکی ٹو کلرز اور ان نون ہیں پھر ایک اور س دھار تا شفاق ہیں آپ سے پھر سیٹرڈے کو بات کریں گے آپ لوگ آئیے گا ضرور آپ کو جلدی لے لیں ہاں جی پنجابی ہومنیس کریں ہاں جی سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے بس میں بڑی بس سوال اس کے regarding ہے اچھلی اگر آپ دیکھوں گے جو دھرمی لوگ ہوتے ہیں بہت جیدہ ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں بہت ریلیجیس جو رکھتے ہیں ان میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے اور چیز یہ ہے کہ کسم کھانی تیری کسم جیسے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں تیری سون کھا دی رابطی سون یا خدا کسم اللہ کسم جیسے انگریز بھی بولتے ہیں اور اکثر یہ بولا پرسن آپ اس کا بولیں گے کچھ بھی نہیں یہ ایسی بس فضول بات یں دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں اگر آپ ایک بات بول رہی ہیں اور آپ اس کو ثابت کرنے کے لئے قسم کھانی پڑے تو بات already جھوٹ آ ہم تو شروع سے یہ مانتے ہیں کیونکہ سچی بات دیکھو سچی بات پر یقین نہیں کرتا نا نقصان عام طور پر اس کا ہوتا ہے بات کسم کھانے کا ریواز کان سے آیا بیس ریلیجن سے آیا ریلیجن ہی کھا رہا رہا اب کیا پتا یہ کس ریلیجن سے شروع آ ہاں وہ ٹین کمانڈمنٹ میں جیسے بولتے ہیں بات پھر بھی کسم میں تو وہ بہت لوگ آتی ہیں آئی سویر کر کے بولتے رہتے ہیں وہ سویر آن گاڈ نی نہ کرتے سویر ویسی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مگر وہ بھی غلط ہے نا کیونکہ نیو ٹیسمنٹ میں کہتا تھا چال پھر جا قسم تو کبھی کھانی نہیں چال نکل در سے ٹھیک ہے میں بھی خود گز گز رہا ہوں بہت زیادہ کیونکہ میرے کو بھی یاد ہے جب میں ساتھویں کے آٹھویں میں ہو جاتے تھے اور وہ قسم میں چڑھا رہے ہوتے تھے وہ لٹرلی میں در بھی جاتا تھا اگر آپ نے سچی بات کی تو میرے خیال ہے اسے ریشنل طریقے سے جاج کرنے کے لابا اور کوئی سٹینڈ نہیں ہو آج یہ بات ہے جب کی سب فضول بات ہے چلیں ٹھیک امینڈ کرنے لگا ٹھیک ہے پھر کریں گے بات آئیے ٹھیک ہے سر پھر نیکس ٹائم آپ سے اور بات کوئی کوئشن پوچھیں گے ٹھیک ہے اب دل اینڈ رہ گئے ان سے پھر نیکس ٹائم بات کر لیں دوستو آج لائک کم بات چینل پہ ٹھیک ہے تو لائک کر لائک سبسکرائب کر لینا شیئر کر دیں سوشل میڈیا پہ پہ پہ